بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ مرید سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول اور شیٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ چیتو کائز آج ہم نے ریٹ کرنا ہے اپنے ناول کا فیکس اپیسوڈ آپ کو کہہ رہے ہوں گا ادھے گندر ریسپونس دے پھر شیئی ویڈی ہو گئی ہے میں نے کہا چلو آپ کو کدھی قسط کا اور ٹائم دے کر دیکھ لوں کہ شاید اسی لوگ صدر جاؤ لیکن دو دو تین تین سو بھی اس میں نہیں دے رہی اس کے بعد ناول آئے تو یہ نہیں ہے کہ سٹاپ کر دوں گی پھر اس طرح سے ہوگا کہ جب کبھی ویکنڈ پہ یا جب بھی موڈ بنانا اس کو کرنے کا پھر میں کروں گی حالانکہ اتنا اچھا میں نے ناول سٹارٹ کیا تھا آپ لوگوں نے موڈ کی ہمہ بین ایک کر دی چلو ناول کی قسط کی طرف سلتے ہیں بیگم صاحبہ آج کھانے میں کیا بنانا رہا ہے لازمائن کے پیچھے ٹرائنگ نوم میں چلیئے ہیں کیمہ کرے لے بطول شاہ کے لہجے میں تحکم تھا آج اتنے دنوں بعد میرا بیٹا گھر آ رہا ہے تو کھانا بیسی کی پسند کا ہوگا لیکن بیگم صاحبہ وہ کیمہ کرے لے تم جا کر مسالہ تیار کرو کیمہ کرے لے بھی آ جائیں گے شکور لے کر آتا ہی ہوگا بطول شاہ نے حکم جاری کہ آج اس کی آمد کا سن کر بہت خوش ہوئی تھی اور کالج بھی نہیں گئی تھی اور اس پر وہ کافی دنوں بعد آ رہا تھا اور وہ کافی دنوں سے اس کے لئے داس بھی ہوئی تھی لیکن اپنے کاموں میں بیزی تھا اس لئے سے آنے کا نکار لیکن آج سب اسے فرصت میری تو اس نے سب سے پہلے اممہ سے ملنے کا سوچا فون کر کے انہیں اطلاع بھی دے دی اور انہیں اس کا بیڈروم اثر انہوں صاف کروائے اور ملازمہ پر اس کی فیورڈ ڈیشز بنانے کا آرڈر بھی دے دیا پورے دن بیٹے کی آمد کی تیاریوں میں گزر کے شام کے سائی ڈھل دے تھے جب کیٹ پر اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا وہ دیس قطمہ سے رہتاری اپور کرتی بھی باہر نکل آئی اتنے میں وہ بھی گاڑی سلطرہ تھا اسلام علیکم اممہ وہ ان کے سامنے جھگیا اور بطول شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے سے سینے سے لگا لیا میری جان جیتے رو خوش رو وہ اس کے کنتھوں اور بالوں پر ہاتھ پھیلی تھی اور دوبارہ پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا کیسی آپ وہ اس کے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہو بولا تمہیں دیکھتی ہو تو جوان ہو جاتی ہو سارے گم پھول جاتی ہو ان کی آواز انہی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی اور دلاور شاہ ان کو اپنے بازوں کے کھیرے میں لے کر اندر لیا یہ دن آپ کے اداس ہونے کے دن نہیں یہ تو آپ کے خوشی کے دن ہے خوش رہا کریں اور اللہ کے رنگ دیکھتی جائیں اس نے ان کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے کا اور ان کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے تسلی دی میری خوشیوں کے دن تو اسی روز ختم ہو گئے تھے جس روز بابر شاہ کی موت ہوئی تھی بطول شاہ کے لہجے میں دکھی ہوک اٹھ رہی تھی دلاور نے لب پھینچ لی اور سر چھکیا اس کے چھکے میں سر کو دیکھ کے بطول شاہ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑا کتنی گلتی کرتی وہ اتنا طویل سے فتح کر گیا اور آتے ہیں انہوں نے اس کی تھکیں میں اضافہ کر دیا اپنی گلتی کے احساس ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی کہاں جا رہی ہیں تمہارے لئے جوس لیں ارے نہیں اممہ بیٹھے میں لے لوں گا یہ پھر ملازمہ کا آواز دے دیجئے اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا ملازمہ کو کیوں میں خود لے کر آتی ہوں وہ ننمی سے کہہ کر کچھن میں چلی گئے اور چند منٹ کے توقف کے بعد ان کے اس کے لئے نار کا جوس لے آئی تھی یہ کو نار دا جوس ہوں نہیں بھڑا دے کھٹا نہ ہوگے پر آپ میرے پاس پیٹھیں اور یہ بتائیں کہ آپ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہیں میں کمزور لگ رہی ہوں لیکن میں تو اپنے آپ کو بلکل فٹ محسوس کر رہی ہوں مسکرانے لگی لگتا ہے آپ کالج کو زیادہ ٹائم دے رہی ہیں ارے چھوڑو ٹائم کو تم یہ بتاؤ نبیل اور مدیہ کیسے ہیں بطول شاہ نے سچھٹا کا استفسار کیا وہ بھی فٹ فارڈ ہے نبیل آپ کو یاد کر رہا تھا آپ سے ملنا چاہتا تھا اس نے مسکر آ کر چواب دیا ہاں میری بات ہوئی تھی فائزہ پھابی سے وہ پاکستان آ کر بہت خوش ہے اللہ کے بڑے شکرانے ادا کر رہی ہیں بطول شاہ نے کل فائزہ بیگم کو بقائدہ فان کیا تھا اور اتنے سالوں بعد وطن واپس آنے پر انبارک بات دی تھی ہاں نبیل بھی بہت خوش ہے دلاور نے اس بات میں سر لیا اور مدیہ مدیہ بھی ٹھیک ہے بس پہلی پر پاکستان آئی ہے اس لئے سے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ عرصہ لگے گا اس نے مدیہ کی ناخوشی کا جواز دیا عبداللہ اور اس کی فیملی کیسی ہے دلاور کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھئی تھی وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے عبداللہ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے اس نے نارمل سے انداز میں گہتے ہوئے کندے اچھ گیا جوز کا گلاس موسے لگا لیا ذری سے بھی بات ہوتی ہے ان کے سچانک و گہرے سوال پر دلاور نے بے ساختا چانک کر دیکھا تھا بطول شاہ کی سنپڑی گہری نظر سے دیکھ رہی تھی دلاور نے چند سیکنڈ میں اپنے چہرے کے تاثرات کنٹرول کر لی تاکہ وہ کوئی بھی نتیجہ خص نہ کریں اتنا مشکل سوال تو نہیں کیا میں نے انہوں نے دلاور کے چہرے پر فوکس کر رکھا تھا لیکن وہ بھی اس کام میں ماہر تھا چہرے کے تاثرات چھپان اور کسی کو نظر کا تھوکہ دینے اس کے لئے مشکل تو نہیں تھا میں نے کب کہا کہ سوال مشکل ہے میں تو یہ سوچ رہوں کہ آپ کو اچانک ذری کا خیال کیسے آئے اس نے بڑی مہارے سے بات کا رکھ پدل دی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے مدیہ کا خیال آسکتا ہے نبیل کا آسکتا ہے عبداللہ کا آسکتا ہے تو پھر ذری کا کیوں نہیں آسکتا ہے وہ بھی تو عبداللہ کی فیاملی کا حصہ ہے بہن ہے اس کے وہ بھی اسی کے اممہ تھی چھوٹی مٹی بات سے بہننے والی نہیں تھی دلاور کو مزید سنبھرنا پڑا دراصل آپ کی ذری کے ساتھ ذرا بات چیت نہیں ہے اس لئے کہہ رو تمہیں کس نے کہا کہ میری ذری کے ساتھ ذرا بات چیت نہیں ہے وہ دل جسویسے سے دیکھتے پوچھی دی کیا مطلب ہے آپ کا یعنی آپ کیسے بات ہوئی ہے دلاور کو واقعی اس کا اندازہ نہیں تھا جب بھی تو حیرانی ہو رہی تھی اب بھی تمہارے آنے سے پہلے ہی ہوئی ہے انہوں نے کندیوچ کا آکر بینیاری چکا دلاور کو یقین نہیں آئے کہ ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہے اچھا کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ تمہیں کیوں تمہیں برا لگا مجھے کیوں برا لگے گا تمہارے چہرے سے تو یہی لگ رہا ہے میرے چہرے پر نہ جایا کریں سرہ سرہ دھوکہ دیتا ہے میں تمہاری ماں تمہارے دھوکے کو بھی سمجھتی ہوں انہوں نے یقین سے کہا تو پھر یہ بھی سمجھ لے کہ مجھے آپ کا ذری کا کانٹیکٹ کس لحاظ سے برا بلکہ عزیب لگ رہا ہے اس نے سنتیت کی سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس کھالی کیا اور ذرا آگے چھکتے ہوئے ٹیور پر رکھ دیا کیا تمہیں ذری پسند نہیں ان کا سوال واقعی مشکل تھا مگر جواب دے نہیں تھا چھپ رہتا تو اقرار سمجھتی پسند نا پسند کا قصہ ابھی رہنے دیں کیوں رہنے دوں بس ابھی دل سے اس کی پسند نا پسند پوچھی نہیں اس کا اندازہ نوسن جی رہی تھا تو پوچھو نا نہیں اممہ بھی پوچھنے کا وقت نہیں ہے اس نے نفی میں سرحل ہے کب آئے گا وقت جب میں آپ کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گا اس نے برملا کا اور بطول شاہ سے دیکھتی رہ گی اس کا چہرہ بلکل سپار تھا لیکن آنکھوں میں قیامت حلقورے لے گی تھی ان کا کلیجہ دہل گیا وہ اس قیامت روکنا بھی چاہتی تھی تو روک نہیں سکتی تھی سب کچھ اختیار سے باہر تھا آپ بیٹھے میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں وہ ان کی چپ سے دامن بچا کر کھڑا ہو گئے بطول شاہ سے سیلیاں چڑھتے ہوئے دیکھتی رہ گی کھانا لگا دو میگم صاحبہ ملازمہ کی آواز پر چونکا مت وجہ ہوئے اس بات میں سر ہلا ہے چلو جو روٹی کھو جا کے بھائی آپ سے اجارت لینا تھی اس نے دھیمے سے کہا عدیل چونک کے ونہا کر اپنے کام پر جانے کے لئے تیار ہوئے تھا جب مریم اس کے پیچھے کمرے میں آئی کیسی اجارت موقع فاطمہ کی برڈے اس نے فان کر کے انوائٹ کیا تھا میں نے جانے کے لئے ہامی تو نہیں بھری لیکن وہ بہت اسرار کری تھی مریم نے آئس کی سے بتایا تو اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے عدیل کو ہے آنیوی آپ سے اجارت لینا تھی کیا میں کل اس کے کھر جا سکتی ہوں لیکن ان کا فانکشن تو رات میں ہوگا عدیل نے کچھ خیار آنے پر پوچھا جی مریم نے اس بات مسئلہ لائے تو پھر کیسے جاؤ گی تو آنے جانے میں مسئلہ ہوگا وہ گاڑی پھیج دے گی وہ گاڑی پھیج تو دیکھی لیکن تم رات کے وقت ٹرائیوے کے ساتھ اکیری تو نہیں آ جا سکتی عدیل کو اس کے جانے کی نہیں بلکہ پک اینڈ ڈراب کی فکر ہو رہی تھی تو پھر کس کے ساتھ جاؤں کس کو ساتھ لے کر جاؤں مریم کو پریشانی ہو رہی تھی میں تمہیں چھوڑ ہوں گا اس نے مریم کو تسلیل دی لیکن آپ کیسے چھوڑ کیا سکتے ہیں آپ تو شام کو تھا کیا رہے آتے ہیں مجھے چھوڑنے کیسے جائیں گے آپ کے ساتھ تو خود ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے تم میرے مسئلے کو چھوڑو اپنی فکر کرو تم نے کل فاطمہ کے کھر جانا تو بس فکر چھوڑو وہ مریم کو ڈراب کرنے کے لئے طریقے سوچ رہا تھا اور اس کی سوچ کی سلو کی موٹسائیکل پر جا کر ٹھائر کی وقت تھوڑ دیر کے لئے سلو سے موٹسائیکل مانگنے تا رہی یقین ہم انکار نہ کرتا اور اس طرح مریم آسانی سے جا بھی سکتی تھی اور آ بھی سکتی تھی لیکن بھائی اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن بیکن چھوڑو اور کل جانے کی تیاری کرو اس نے بالے میں کنگا پھیٹتے ہوئے کا مریم سر لاکر پلٹ گئی سنو اس نے آواز دی جی وہ ٹھہر گئی اگر اس کی بڑھٹے پر جانے تو کچھ لے کر بھی تو جانے وہ جو پریشانی مریم کو جانے کا سن کر روئی تھی وہی پریشانی عدیل کو بھی جی یہ تو ہے اس نے اس بات میں سر لے تو کیا لے کر جاؤ گی اس کے سوال پر مریم نے چہرہ چکا لیا کیا بات ہے چپ کی ہو گئی ہو عدیلہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا وہ دلاصل اور کوئی گفٹ نہیں تھا دینے کے لیے اتنے دنوں سے امی کی سلائی کا کام بھی ڈاؤن چاہ رہا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کل تو سوٹ لائیں لائے تھے ہوں میں فاطمہ کو گفٹ کروں گی اتنا پیارا سوٹ ہے اسے پسند آئے گا مریم نے ڈرتے ڈرتے کا اور عدیل چپ ہو گیا کیا بات ہے آپ کو برا لگا مریم پریشانی سے پوچھی تھی آخر وہ اتنی محبت اور اتنی شوق سے لے کے آئے تھا تو پھر تو لانتی ہے نا تو کیوں تو تحمیت اپنا جوڑا کشن آکھ چک کے دیکھا نا دا گفٹ کرن دی تو بہت دور دی گا کپڑوں کے مامنے بھائی نو کمپرمائز ظاہر ہے برا تو لگے گا لیکن بھائی وقت بھی تو گزارنا گھر کے حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے فرینڈز کے لئے کو اچھا گفٹ کریت سکیں تو آپ اتفاقا میرے لئے سوٹ لے اور میں نے گفٹ دینے کا سوچ لیا ورنہ یہ بھی نہ ہوتا تو میں کبھی جانے کا سوچتی بھی نہیں اس نے عدیل کو بچہ بتائی آپ کا یاد ہوگا پچھلی بار میں نے اسے وشنی کیا تھا ہمارے کھڑا کا کتنا خواہ ہوئی تھی مریم نے سالت مندی سے کہا کہ اسے پسند ہے تو ٹھیک اگر نہیں تو وہ اپنا سانہ کینسل کر دے گی عدیل نے نظر اٹھا کے اس کے چہرے کی سم دیکھ اور پھر آگے بڑھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا میں تمہارا بھائی بھی زندہ ہوں ایک اگر دس دس سوٹ لا کر دوں گا تمہیں تم اگر اپنی دوست کو گفٹ دے کر خوش ہو تو میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں یہ سوٹ میں نے تمہاری خوشی کے لئے لیا تھا اس نے مریم کا سر تھپکتے ہوئے اور مریم کے چہرے پر مسکرہت بکھڑ گی تھینکیو بھائی تھینکیو سو مچ اس کے سر سے بوجھ ہٹ گیا تو پھر میں کل کے لئے تھیاری کر لوں بلکل کر لو لیکن اتنا بتا دو کہ آج ناشتہ ملے گا دیل نے دلچسپی سے کا وہ سوری بھائی میں بس پانچ منٹ میں آپ کا ناشتہ لگا رہی ہوں آپ فاراں آ جائیے وہ کہہ کر جللی سے باہر نکل گیا اور ادیل بھی مسکرہتا ہوا باہر آ گیا تھا وہ بیزاری سے بیٹھا میکزین اور پر اٹھ کر رہا تھا جب اچانک ڈاکٹر کھہرو بابا کو چیک اپ کے لئے اندر آئے اور آزا کی حدایت کے مطابق اسلام علیکم اس نے سلام کیا کھہرو بابا کے چیک اپ میں مصروف ہو گئے اس کے زخم کا تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد انہوں نے چند دوائیاں تجویز کی اور انہیں ڈسچارج کرنے کا کہہ دیا اب کیسی طبعہ تھے ان کی جوڑت ڈاکٹرز کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر قریب آگئے آج ان کو ڈسچارج کر دیا کہ آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے اسے خوشی کی خبر سنائے really ڈاکٹر of course ڈاکٹر نے کندیوچ کھا ہے thank you ڈاکٹر جوڑت نے بڑی گرم یوشی سے ڈاکٹر سے ہاتھ ملائے مسٹر آزرف اندی کہا ہے ڈاکٹر کی آزر کے ساتھ واقف ہے تھی اس لئے اسی کا پوچھا تھا جی وہ کسی کام کے سلسلے میں کراچی ہیں گئے ہیں کل تک آ جائیں گے جورت کا دل اندہی اندہ کل آباز کے کھارا تک بس اسپتار کی قیادت سے ساتھ ہو گیا صبح سے بیٹھے بیٹھے کمرہ کڑ گئی تھی بورے تھے لگ سے ٹھیک ہے آپ انہیں بتا دیجئے گا ڈاکٹرز کہیں کر پنے راؤنڈ پر چلے گئے جودت خیرو بابا کو گھر لے جانے کا سوچنے لگا لیکن وہ کیلہ انہیں لے کر نہیں جا سکتا تھا لہٰذا کسی دوسرے کی ملت ضروری تھی اور آزر کے بعد پہلا کھیل دانیال کے سے اور بھلا کس کا آ سکتا تھا اس نے اپنا سیل نکال اور دانیال کا نمبر ڈائل کر لیا اسلام علیکم دانیال کی آواز خاصی مصروع تھی والیکم اسلام دانیال بھائی میں جودت بات کروں جودت جی اسپتال سے بات کروں اس کی اطلاع پر جانے آل چونک ہے ہاں کہو وہ خیرو بابا کو ڈاکٹرز نے ڈسچارز کر دی ان کو حویلی لے کر جانا ہے لیکن میں یہاں کیلاؤں اس نے مسئلہ بیان کی ڈونٹ فریعہ تم ویٹ کرو میں آ رہا ہوں دانیال نے جلت میں کہتے ہیں فون بند کر دیا رکھ رہا پندرہ منٹ میں میں اس کے پاس ہسپتال میں موجود تھا ملادہ دانیال نے ہسپتال لانے جگرانستے رکھیا ہے اس نے آ کر تمام بلس لے پھر دونوں مل کر انہیں سہارا دے کر گاڑی تک لائے وہ کافی بہتر ہو چکے تھے آہستہ قدموں سے جل پھر سکتے تھے اس لئے کوئی ویلچر یا سٹیچر استعمال نہیں کیا تھا دانیال کی گاڑی ڈرائیور واپس لے گیا تھا اس لئے جودت کی گاڑی میں خیرو بابا لے کر وہ گھر پہنچے اور گھر میں خیرو بابا کی واپسی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گی جتنی خوشی وقار فندی اور آسیا فندی کوئی اتنی شاید خود خیرو بابا کو بھی نہیں ہوئی تھی انہیں نے گھر کے فرد کی طرح ان کی آو بھکت کی احساس ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ان کے ملازم و معمولی سے ڈرائیور ہے اچھا اڈے جنگ ہے مالک وہ انیویسٹی کے لان میں بیٹھی اپنے اگلے پیپر کی تیاری کرتی جب اس اپنی کتاب پر کسی کا سائے ہلتاو محسوس ہوا اس نے چونکر دیکھا سامنے وہ سنہری والا اور سنہری آنکو والا لڑکا کھڑا تھا جس روز سب فرنس کے ساتھ مدیہ کو ائرپورٹ سی آف کرنے آئے تھا ذریعہ کو اس کے نام کا پتہ تھا لیکن فلال یاد نہیں آرہا تھا کہ اس کا نام گیا اور شاید وہ بھی ذریعہ کی ہلسن پھاپ گیا میں جیزی ہوں میڈی کا دوست اس نے مدیہ کے حوالے سے اپنا تعرف کرویا جی کہیے میڈی پاکستان میں ٹھیک تو ہے نا کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ کہ ہم سب فرنس کو میڈی کے حوالے سے بہت پریشانی ہو رہی ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کا وعدہ کر کے گئی تھی لیکن اس نے ابھی تک کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جیزی میڈیہ کے لئے حد سے زیادہ متفق کرو رہا تھا تو اس میں اتنے پریشانی کیا بات ہے کانٹیکٹ تو اس نے مدیہ اپنی مرجی سے پاکستان گئی ہے اگر اسے زبردستی پاکستان لے کے جانا ہوتا تو آج سے دو سال پہلے لے جاتے اس کی مرجی کا انتظار نہ کرتے ہیں پاکستان میں بلکل ٹھیک تھاک اور خوش پاش ہے آپ کو اس کے لئے فکر پاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے دماغ میں پاکستان کے خلاف جو زہر بھارا ہے پلیز وہ دور کر لیجئے پاکستان ایسا بھی برا نہیں جیسا آپ نے بنا لیا اگر پاکستان میں بیٹیوں پر ایسے تشدد ہو رہا تھا تو میں اس وقت آپ کے سامنے نہ ہوتی جو پاکستان کے گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لئے آئی ہوں اس نے جیزی کے اچھی خاصی کلاس لے ڈالی ایم ساری میرا مقصد آپ کو ایموشنل کرنا ہی تھا جیزی نے سر جھکا دے معذرت کی تینو چھوٹرہ دے ہاری پاوے کی دوکھ رو تھا پاکستانی برائیاں کری جائے یہ تشش سون لیے رامنا ہو ہی زری لیکن میرا مقصد آپ کو سمجھانا تھا یقینہ آپ سمجھ کیوں گے ہمیشہ کل کل رہنے والی زری اس وقت کافی تپیوی لگ رہی تھا جیزی خاصا محتاط ہو گیا ایک انڈرسٹینڈ اس نے سر ہلا اینیوی مدیہ کو آپ کا میسیج دے دوں کہ اب اس کے پاس اپنا سیل نمبر نہیں ہے جب ہوگا تو آپ سے کانٹیکٹ کر لے گی زری نے اپنا غصہ کانٹرول کرتے ہوئے اس کیسے کا کیا اس کا لینڈ نائن نمبر مل سکتا ہے جائزی کو کچھ زیادہ بیچائنی ہو رہی تھی مل سکتا ہے ضرور مل سکتا ہے لیکن اگر مدیہ جارہ دے تو زری نے سر لے اجازت اسے سمجھنا ہے جی مدیہ سے پوچھے بکر میں اس کا نمبر آپ کو نہیں دے سکتی اس نے کندیوچ کا اوکے تو آپ اس سے پوچھ لیجئے میں آپ کو کل بتا دوں گی یا پھر مدیہ آپ سے کانٹیکٹ کر لے گی تینکیو مم جازی خوش ہوگر زری سر لگر لائبریڈی کے سمجھ پڑ گی وہ کتابی شکروا کہ وہ آپ سے کلی نمبر کے ہاتھ سے باہر نکل آئی عبداللہ سے پک کرنے کے لئے پہنچ چکا تھا اسلام علیکم بھائی وہ دور کھول کر فرنٹ زیپ پر بیٹھ گی والیکم اسلام پیپر کیسا رہا وہ گاڑی آگے پر ہاتھ پہ پوچھ رہا تھا ظاہر ہے مجھ سے پوچھیں گے تو میں اچھے ہی کہوں گی وہ ذرا سمجھ کر آکے بولی اور ظاہر ہے کہ پیپر تمہارا ہے تو تمہی سے پوچھیں گے عبداللہ بھی مسکر آکے بولا ہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے زریح انسپل نگارش پھا بھی چلے گی ہاں بھی تھوڑ دے پہلے اسے ڈراب کر کے ہوں میرا پورا دن میرا کیریٹ بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ورنہ میں بھی آج باکی لڑکیوں کی طرح میٹرک پاس کر کے گاؤں کی حویلی کی کونوں میں پڑی ہوتی آپ کے احسان تو میری پوری زنگی پر محیط ہے زریح کہتے ہوئے سنجیت ہوگی ارے پاگل اس میں احسان کہاں سے آگیا عبداللہ نے اسے منع کرتے ہوئے سر چھٹک احسانی تو ہے آپ نے میری خاتر سب سے نراز کی مول لے لی بھلا کون رازی تھا میری یہانے پر بابا جان تو تعلیم کے خلاف تھے کہ جا کہ ہائی سٹیڈی کے لئے کسی دوسرے ملک جانا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ نے اس ناممکین کو ممکین بنا دیا آج گاؤں کی لڑکیوں کے لئے اور حویلی کی لڑکیوں کے لئے میں ایک مثال ہوں کہ کوئی آگے بھی پڑھ سکتا ہے جس میں بس حمد کرنے کی دیر ہے زریح سنجیت کی سے بول رہی تھی ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے تعلیم ایک زیور اور اس زیور کے لئے سب پور لڑنا چاہیے اس زیور کا حصول سب کے لئے ضروری ہے زہبہ لڑکی گاؤں کی اور یہ شہر کی عبداللہ نے اس بات بسر لیا لیکن بھائی اس زیور کے حصول کے لئے آپ جیسے بھائیوں کی بیشت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو جو اپنی بہنوں کی تعلیم کے رستے میں رکاوٹ نہ بھلے بلکی ان کے لئے ڈھال سابت ہو کاش مشر کی مردوں کی سوچ آپ جیسی ہو جائے زری نے حسرت سے عبداللہ مسکر آ دیا وہ دونوں گھر پاہنچ چکے تھے انہیں گاری شاہج اپنے میکے گئی رہی تھی بات تو صحیح ہے کہ یہ اس نے دب تک اس کو سپورٹ نہ ہو بھی جاتے بیچاری کدھ پڑے دلاور شاہر واپس لہوچ آنے کے لئے تیار ہو رہا تھا جب بطول شاہر اس کے بیڈروم کا دروازہ دکیل کند داخل ہوئی جا رہے ہو ان کے لہجے میں کیا کچھ تھا دلاور با خوبی سمجھتا تھا نہ جاؤ اس نے پلٹ کر ان کو بغور دیکھا لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے وہ اور سے اور ہو گئی ان کے چہرے پر سرد برف کے ثواب کچھ بھی نہیں تھا میں نے کب کہا کہ تم نہ جاؤ آپ کے بار لہجے بھی کچھ اور تھا تو پھر میری کامیابی کی دعا کے ہمراہ مجھے رخصت کیجئے خیر سے جور خیر سے اور تمہاری کامیابی کی انتظار میں تو اپنی آنکھیں پتھر کر دیں پتن یہ آنکھیں دوبارہ پتھر سے دوبارہ آنکھیں کب بنیں گی ان کا لبالہجہ عجیب سا ہو رہا تھا ان کے اندر کا درج ان کی آواز میں کھل رہا تھا اور عذیت کی لہر دلاور شاہ کی رگو پہ میں سرائیت کر گئی تھی آپ کی آنکھوں کو آنکھیں بنانے کے لیے میں پوری دنیا کو پتھر کر دوں گا یہ میرا وعد ہے آپ سے کی عطا کریں انہوں نے دلاور کی پیشانی چوم لی تھوڑ دی بعد ناشتے سفاری کو کبھ جانے کے لیے کھڑ ہو گیا اب میں اسلامباد نہیں آوں گا بلکہ اب آپ لاہور آئیں گے اپنی تیار رکھے گا انشاءاللہ ضرور آوں گی اوکے اللہ حافظ میں ان سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھا پھر ان کو ہاتھ ہلا کر گاڑی نکار لے گیا اس نے نبیل کے ساتھ وعدہ کا رکھا تھا وہ کل واپس آ کر اس کے مسائل حل کر دے گا اس لئے باز اسلامباد سے زلدی نکلا لیکن ابھی اسلامباد کی حدود سے نکل دی رہا تھا کسی نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے آتے ہوئے گاڑی روک دی اسے بریک لگانے پڑے انسپیکٹر شہناز آپ وہ ہراری سے کہتا ہے وہ گاڑی کے تروازہ کھول کر نیچے اتر ہے انسپیکٹر شہناز سارے کے کنارے کھڑی ہلپ مانگ رہی تھی دراصل میری گاڑی خراب ہو گیا میں لاہور جا رہی تھی آدھا کھنٹا ہوگے ڈرائیور کو مکانک کے پاس پیچھے لیکن ابھی تک نہیں آیا وہ چہرے سے پریشان لگ رہی تھی کیا خرابی ہوگی گاڑی میں پتہ نہیں انجن بند ہو گیا چیکیے ہاں ڈرائیور سارا انجن چیک کر کے گیا مکانک کے پر ٹھیک ہونے والی نہیں اور میں پریشان ہو رہی ہوں منظرہ جلدی لاہور پہنچنا ہے انسپیکٹر شہناز نے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ٹائم دے کر گا چلیے پھر آپ کی پریشانی حل کیے دیتے آئیے میرے ساتھ دلاورنے سے آفر کی لیکن شاہ جی انسپیکٹر شہناز کچھ کہتے کہتے رہو گی کیوں کوئی ڈر ہے دلاور نے مانی کھیلی جسی سے کہا ڈر ہونا بھی چاہیے مرد کا کیا بھروسہ وہ بھی جواب میں مسکراتے ہیں مانی کھیلی سے بولی خیر بھروسے کی تو آپ بات نہ ہی کرے تو بہتر بھروسہ تو عورت کبھی نہیں اس نے سرچٹ کا کیوں شاہ جی کون کم بخت دھوکہ کر گئی آپ کے ساتھ دلاور شاہ کو دھوکہ دینے والی ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی دلاور شاہ نے ہنس کر گا اور جب پیدا ہوئی ہے انہیں آپ نے نظر انعائیتی نہیں بکشی کوئی سرابہ التجاب بھی تو نہیں ہوا ابھی تک وہ بینیاری سے کہہ رہا تھا کبھی کبھی مجھے لگتے شاہ جی آپ بہت بے رہے ہیں انسپیکٹر شہناز کا لہجہ عظیب سا ہو گیا اور دلاور شاہ فلک شگاف کہکہ لگا کے ہنسا کبھی کبھی کیوں لگتا ہے یہ تو اکثر لگنا چاہیے وہ اس کی بات سے محسوس ہو رہا تھا اکثر تو آپ اچھے لگتے ہیں بس کبھی کبھی اچھی رائے بد جاتی یوں لگتا ہے کہ آپ بہت بورے ہیں دلاور شاہ نے انسپیکٹر شہناز کا دھولا جملہ مکمل کیا اب میں آپ کو برا بھی تو نہیں کہہ سکتی شاہ جی انسپیکٹر شہناز کا انداز خاصا دوستان آسا تھا واہ کیا پولیسی ہے بے رحم کہہ لیا لیکن برا نہیں کہہ سکتی آپ پولیس والاں سے بھی اللہ ہی پناہ دے آپ کے بھی اپنے قانون ہوتے ہیں وہ ابھی تک اس کی بات انجوائے کر رہا تھا اصل قانون داد تو آپ اے شاہ جی ہماری گلتیوں کو بھی میگنٹ کی طرح پکڑ لیتے ہیں انسپیکٹر شہناز ہنسی سلام میڈم میکینک کو لے آئے ہیں اس کے ایک اب سے ڈرائیور کی آواز تنائی دی سب تک میکینک نے اس کی گاڑی چیکنے کی ڈرائیور کے ساتھ ڈلاور بھی وہی کھڑا رہا میڈم ایک ہنٹہ لگ جائے کا گاڑی ٹھیک ہونے میں میکینک نے اسے اتلا دی او نو انسپیکٹر شہنازہ سرچھٹکا آپ کا آج کا سفر میرے ساتھ لکھا ہے میڈم دلائور نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے گا دیکھ لیجی شاہ جی آج میں پولیس فالی نہیں ہوں انسپیکٹر شہناز نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گا وہ اپنی گاڑی ڈرائیور کے حوالے کر رہی تھی روپ تو اب بھی ہے نا وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا اب کیا پتا کہ آپ کا روپ مجھ پر ہے یا میرا روپ آپ پر وہ ہنسی نہیں میڈم آپ کا ہی روپ ہے اور آج تو کچھ زیادہ اچھی لگ لیے اس نے انسپیکٹر شہناز کو سرطاپا دیکھتے ہوئے تعریف کی وہ خوبصورت تو تھی لیکن آج رویل بلو کلر کی بارڈر والی ساری اور شولڈر گٹ پالوں کے ساتھ کچھ زیادہ گوڈ لکنگ لگ رہی تھی ورنکس او یونیفورم میں نظر آتی تھی تینکیو وہ مسکرار تھی ویسے آج آپ اسلامباد میں کیا کرنی تھی میری کزن کی شادی تھی میں دو روز سے اسلامباد آئی بھی تھی آج واپس جا رہی ہوں تو ہمیں شادی میں انوائٹ کر لیتی اس نے افسوس سے کہا مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ بھی اسلامباد کو رونک پکشے میں خیر آئندہ کسی کزن کی شادی ہو تو یاد رکھے گا ہوئے ہوئے کزناں دیں بھی آتے بھی جانوں دے دلاور خاصا مور میں تھا انسپیکٹر شہناز کو حیرانی ہوئی یہ آپ ہی ہے نا شاہ جی اس نے اپنی حیرانی کا اظہار بھی کر دیا کیوں میڈم آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے دلاور شہ نے دل جسپی سے انسپیکٹر شہناز کا چہرہ دیکھا ڈاؤٹ تو نہیں لیکن آپ کو کبھی اتنے خوشکوار مور میں دیکھا ہی دیکھا بھی تو نہیں اس کے لئے میرا بہت قریبی دوست پاکستان آیا شاید اسی کی ملاقات کا جشن منا رہا اوہ یعنی آپ جشن بہارہ منا رہے ہیں جشن بہارہ نہیں جشن یارہ منا رہا اس نے خوشکواریہ سے جواب دیا کیا میں آپ کے دوست میں مل سکتی ہوں انسپیکٹر شہناز نے کافی ایکسائیٹمنٹ کا اظہار کیا کیوں اس خوش نصیب کی خوش نصیبی پر رش کرنا چاہتی ہوں وہ آپ جیسی چیزوں سے دور پھاگتے ہیں پر حیث کرتا ہے بہت سارا دل انسان ہے دلاور نے نبیل کی تعریف میں کا آپ کا دوست سادس دل اس نے چھمبے سے کا آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا میڈم دلاور کے سوال پر انسپیکٹر شہناز کہہ کر لگا کیا اور جوابیں اس نے بھی مسکراتے ہوئے سپیڈ بڑھا دی چلو شاہ جی جتاڑا ہو گیا دلاور سا فلرٹ ہو گیا دلاور پہنچیے علی سے جی پاپا وہ سیڈیاں اتری تھی جب وکارف اندی کے آواز پر قدم تھم گئے کہاں جا رہی تھی بس ایسے آئیشہ پپو کی طرف اس نے کندے ہو چکا ہے وکارف اندی سیڈیاں اترتے ہوئے اس کے برابر آگے اور اس کے کندے کے گیٹ وازو بھیلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ڈرائنگ ڈروم میں لیا بیٹو خود بیٹھتے ہوئے اسے بھی ساتھ بٹھا لیا خیریت پاپا ہاں بیٹا جانی سب خیریت ہے بدلاصل ہم نے تمہیں اطلاع دینی ہے کہ ہم نے تمہارے درائیور رکھ لیا اور انشاءاللہ جازر واپس آگئے تو تمہاری گاڑی کے انتظام بھی ہو جائے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انہوں نے لیزے کو پاس پٹھا کر اس کا کندہ تھپکتے ہوئے کا لیزے کی جان میں ان کی جان تھی اس کی پریشانی ان کا خون خوش کر دیتی تھی ان کے دو بیٹے ان کے لئے اتنی احمید ہی رکھتے تھے جتنی لیزے احمید رکھتی تھی انہوں نے اپنی پوری عمر کی محبت صرف لیزے پر لٹھائی تھی کبھی کبھی تو آسیہ فندی ان کے اس قدر محبت پر حیران پریشان رہ جاتی اور ان کی حیرانی اور پریشانی کی وجہ علیزے کی آئندہ کی زندگی کا خیال ہوتا انہیں پتا تھا کہ باپ اتنی محبت دے گا تو وہ شہر سے بھی اتنی محبت تلاش کرے گی اور اگر ذرا سے بھی کمی پیشی ہوئی تو زندگی بھر کے لئے مسئلہ بن جائے گا اور اس چیز کا اظہار انہوں نے ایک بار بکار فندی سے بھی کیا جب اس پر وجواباً وہ مسکر آ دی ہم اس کی شادی سے کریں گے جو ہم سے زیادہ محبت کرے گا ان کا لہجہ بھی مسکر آ تھا آپ جیسی محبت کون کر سکتا ہے اس لئے آسیہ فندی کو یقین نہیں تھا وقت آنے پہ پتا چلے گا تمہیں انہوں نے بی بی کو تسلی دی آپ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بکار کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے میں علیزے کی ماں ہوں لیکن مجھ سے بھی زیادہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں آسیہ فندی سنجید کی سے کہہ رہی تھی اور اس وقت بھی ورائیم گروم کے داخلی دروازے پہ کھڑی باپ اور بیٹی کا محبت بھرا انداز دیکھ رہی تھی یوں ہی باپ سے باتیں کرتے کرتے علیزے کی نظر ماں پر گئی ارے مام آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں اس کی آواز پر وقار فندی نے بھی آسیہ فندی کو دیکھا آپ دونوں کو دیکھ رہی تھی وہ اندر آگئی اس طرح چھپ چھپ کے تو آپ نے جوانی میں بھی نہیں دیکھا وقار فندی میں اس کو رہی علیزے بھی ہنس پڑی آپ نے جوانی میں کبھی دیکھنے کا موقع نہیں دیا ہمیشہ کاروبار کی فکروں میں رہتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے مسروفیت کے لیے تین مدر بچے دے دیا ورنہ میں تو اب بھی بیٹھی آپ کا آفس سے واپسی کا انتظار ہی کرتی رہتی آسیہ فندی نے مسنوی خفقی کا اظہار کیا دوگا آپ کی بات کا یہ مطلب ہوا کہ اب آپ کو ہماری آفس سے واپسی کا کوئی انتظار نہیں ہوتا وقار فندی کافی اہم نکتہ اٹھا کے لئے آسیہ فندی جذبت ہو گیا علیزے نے اپنے پیرنٹس کے ایسی دل جذبت قرار سے لطف اندوز ہو گئی بتائی گی نا بیگم صاحبہ اب ہماری کوئی قدر نہیں ہے آپ کی نظر میں انہوں نے آسیہ فندی کو بولنے پر رکسائے وہ بے ساختہ مسکراتے وقار فندی کے پہلوں بیٹھ کی آپ کی قدر یا تو آسیہ کا دل جانتا یا آسیہ کا خدا انہوں نے کتنی نرمی سے کتنی گہری بات کی وقار فندی کا دل شانت ہو گیا انہوں نے آسیہ فندی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اک دیا علیزے مسکراتی بھی اٹھ کھڑی بھی کہاں جاریوں بیٹا آپ لوگ باتیں کریں میں انیکسی کی طرف جاریوں وہ کہہ کر باہر نکلیں اس کا روخ انیکسی کی طرف ہی تھا اور جیسے وہ انیکسی میں پہنچے جیسے ہوشکوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا باقی رڑکے بھی اتفاق انوائی تھی اسلام علیکم اس نے انچی آواز میں سلام کیا علیزے انوشہ لپک کے پاس آئی تھی علیزے کبھی کباری تو اس طرف آتی تھی وہ بھی انوشہ کی وجہ سے کیسی ہو جی ٹھیک ہوں آو نا علیزے اندر آ نیشانی سے اندر آنے کا کہاں وہ اندر آگی ہیلو کیا ہو رہا ہے اس نے سب پر نظر جوڑا ہے دیکھ لیجے کیا ہو رہا ہے کومل کے آواز پر علیزے نے چونک کر کومل کی سم دیکھا کومل آپ ہی کیسی ہیں علیزے کے لحظ اور انداز نارمربل کے اپنایت لے ہوئے تھا جیسے تم ہو ویسی میں ہوں کومل نے سرچ ہٹکے گا کیا مطلب مطلب کہ جیسے تم ٹھیک ہو پیسے میں بھی ٹھیک ہوں کومل کے وضاحت پر باقی سب ہنس پڑی تھی اوہ اچھا علیزے نے سرچ لے بڑی جلدی سمجھ آ گیا آپ کے سمجھانے کا طریقہ اچھا ہے علیزے نے معصومیت سے کہہ رہی تھی کچھ باتیں سمجھ لیتی اور کچھ نہیں سمجھ لیتی عجیب بات ہے کومل کا ریچہ بھی تنز لیے ہوئے تھا کومل ہرمت اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی جس نے کومل کو سرچنش کرنے والے انداز میں ٹھوکا ارے میں کیا کہہ رہی ہوں اپنی سویٹ سی کزن سے بات دی تو کر رہی ہوں کومل نے تاجب سے دیکھا تو باتیں کرو تنز تو نہیں اور میں نے دبل الفاظ میں خف کیسے گا جسے صرف کومل ہی سنسکی آوہ لیزے بیٹھویاں کومل اپنے قریب صوفے پر اشارہ کیا لیزے اس کے انداز کو بلکل نہیں سمجھ پائیں فاموٹی سا کر اس کے برابر بیٹھ گیا آسکر تم گھر پر نظر آ رہی ہوں کالیج چھوڑ دیا کیا نہیں کالیج کو چھوڑوں گی بھلا تمہیں سلسل اتنے روز سے گھر پر اس لئے میں نے سوچا کہ شاید وہ دراصل مجھے پکنٹ راپ کرنے کا مسئلہ تھا کوئی ڈرائیور تھا اور نہ ہی میری گاڑی تھی لیکن پاپا نے کہا ہے کہ کل تک سارا مسئلہ حال ہو جائے گا اس کا بنت آنے کا انداز اب بھی معصوم سا تھا یعنی کل تک نیا ڈرائیور نئی گاڑی ارینج ہو جائیں گے جی انفیکٹ یہ مسئلہ آج بھی حاضر ہو سکتا تھا لیکن آسر پھر گھر پر نہیں تھی شورم سے گاڑی انہوں نے نکلوانی تھی آج وہ آج آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ بے فکری سے کہہ رہی تھی اور کومل کا خون چل گیا وہ آسر کا اس طرح ذکر کرتی تھی جیسے وہ اس سے زیادہ قریب تھی حالانکہ اگر کومل دل سے سوچتی تو آزر سے زیادہ قریب تھی وہ خود بھی تو اسی پر سارا توجہ دیتا تھا اور لیزے اس کی لات لے چہیدی کا زندی باہدہ بے وہ کہے کہیں کراچی کیوں کام سے آئیں گے کب آج اوہ اچھا اس نے اس بات میں سر لا پھر چھپ ہو گئے حرمت نے لیزے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا نبیل نبیل وہ اندر داخل ہوتے ہوئے نبیل کو عباس دینے لگا سلام صاحب گل کچھن سے نکل کر اس کے سامنے آگے بس سلام گل کیسی ہو تو تلاور کا انداز خوشکواریت لے ہوئے تھا وہ انسپیکٹرشن ناس کو ڈراب کر کے سیدھا یہی آتا ہے اللہ کا کرم حساب گلاب کھان آیا کل آیا تھا نا گلاب کھان کہیں کل آیا تھا نا جی صاحب آیا تھا ملاقات ہوئی اس سے اس کے سوال پر گل کا شیرہ شرم سے جھک گیا گل بی بی میں نے صرف ملاقات کا پوچھا وہ اپنی بات پر زور دے کر پوچھ رہا تھا یار کیوں اسے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا فیلہر کچھ نہیں چاہیے میں نے لنچ کا افیلیٹ کیا تھا دلاور نے منع کیا تو پھر کچھ پینے کے لئے لے ہو نبیل نے دوبارہ گل کو مخاطب کیا پینے کے لئے کیا گل نے سوالی نظر سے دیکھا پانی چاہے لے ہو دلاور نے خود ہی کہا دی اور دونوں ٹرائنگ روم میں بیٹھ گیا اسلام بات کا چکر کیسا رہا بس یار اممہ سے ملنا تھا مل کر آگیا اس نے نارمل سے انداز میں کہا اممہ کیسی ہے ٹھیک ہے وہ تمہارا مدیہ کا پوچھتی میں فان کروں گا ہی نہیں میسے یار تم نے کتنی بڑی گلتی کی تمہیں اپنے ساتھ لاہور ہی لے آتے ہم سب کی ملاقات ہو جاتی نبیل نے افسوس کا اظہار کیا وہ مصروف ہے آج کل دلاور نے سنجید سے جواب دیا مصروف سے تم بھی ہو ہاں یار کام ہی کچھ ایسے کام ایسا نہیں ہے تم خود ہی کچھ ایسے ہو تمہیں کس نے کہا کوئی اقالت کی طرف جاؤ یہ میرا بابا کا خواب تھا انہیں شوق تھا کہ میں فقیل بنوں وہ میرے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ اور بریسٹر کا لفظ دیکھنا چاہتے تھے ماشاءاللہ اور تم نے ان کا خواب پورا کیا نبیل نے مسکر آگر ستائشی لہجے میں کہا خواب تو پورا کر دیا لیکن وہ خواب کی تعبیر ہوتے نہ دیکھ سکے کاش کہ وہ دیکھ سکتے کہ میں نے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا دلاور کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا اور نبیل کو اس کے دکھ کا احساس ہو گیا تھا لیکن اب بات کرو پدلنا بھی مشکل تھا بھائی اچانک مدیہ کی آواز سنائی دی دلاور نے چونکر سیڈے کی سم دیکھا نبیل نے شکر ادا کیا کہ چلے اس کا دھیان تو ہٹ گیا بھائی کی جان کیسی ہو دلاور سچے ٹکتے ہو جی جان سے مت بچاؤ بلکل بور اس نے بیزاری کفر پوری سہار کیا کیوں بھائی دو دن سے پاکستان آ کر اپنے بیڈروم میں بند ہو باہر نکلو تب بھی بوریت دور کرنے کے لئے کچھ سامانی نہ موبائل نہ گاڑی نہ فرنڈز اور نہ ہی آپ بوریت نہ ہو تو اور کیا ہو اس نے ایک ایک چیز گنوا دی اوکے بابا اوکے اب میں آگئے ہوں تو اب سب آ جائے گا موبائل بھی گاڑی بھی اور تمہاری بوریت کے لئے کمپنی بھی اس نے مدیہ کو تسلی دی آپ کہاں تھے میں نے آپ کے فان پر نمبر پر فان بھی کیا تھا سواری یار میں اسلام بات کیا ہوا تھا سنے اسلامت بہت خوبصورت شہر ہے مدیہ آج چاہرہ اپنے خول سے نکل کے بات جیت کروی تھی خوبصورت تو نہیں بس جب میں چاہتا ہوں تو تب ہو جاتا ہے اس کے بعد پر نبیل اکتم کہکہ لگا کے انظر مدیہ بھی اپنی مسکرحات میں نوک سکے یہ ڈی خود پسندی دی لاور صاحب خوب یار تم تو جہاں بھی چاہتے ہو چار چاند لگا دیتے ہو نبیل ہنس رہا تھا کوئی شک ہے تمہیں اس نے بھمی اچھکا کر نبیل کو دیکھا کوئی شک نہیں یار کوئی شک نہیں اس نے ہنس دیوے نفی میں سر لیا چلو پھر آج تم لوگوں کو لاہور دکھا لاؤں اس نے نبیل اور مدیہ کو افر کی اس وقت نبیل نے ٹائم دیکھا یا شام اور رات ہی تو لاہور کی رون کے دیکھنے والی ہوتی ہیں آج ہی تو تم لاہور کے نظارے دیکھو گے اس نے مسکرحاتے کہ میرا کوئی مور نہیں تم مدیہ کو لے جاؤ میں اس نے پاکستانی دیکھا اسے دیکھنے کی ضرور ہے نبیل نے انکار کر دیا کیوں تمہارا مور کیوں نہیں ہے بس ایسے یہ جو بس ایسے ہوتا ہے نا یہ ہی بہت خاص ہوتا ہے دلاور نے معنی کی وجہ سے گئے سوری یار مجھے خیال نہیں رہا کہ میں ایک وقیل کے ساتھ بات کروں نبیل نے ہتھیار ڈال لی کیسے پتا تو بات ہو بات اپنے مطلب کی بات نکار لے گا اس کے سامنے انکار بھی فضول تھا چل اٹھو پھر دلاور کھڑا ہو گئے لیکن وہ چائے نبیل نے گل کی طرف اشارہ کیا چائے پھر سے اس نے ٹال دے تھوڑ دے بعد ان دونوں کے لے گئے ساتھ لے گاڑی نے ایک کال لے گیا شامکان دھیرا پھیل چکا تھا اور روشنیاں جاگ اٹھی تھی پورے لاہور کی ران کے روچ پر تھی مدیہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی چل گولہ ہون دو اپی چاہ پی گئی کیا بات ہے استاد کچھ پریشان نظر آ رہے ہو چھوٹا گاڑی کا پنکچر لگاتے ہوئے بار بار عدیل کو دیکھ رہا تھا جب پنکچر لگاتے ہوئے فارغ ہو گئے تو سیدھا عدیل کے پاس آ گیا ہاں یہ پریشان تو میں ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا پریشانی حل کیسے ہوگی کیا مطلب ہے استاد کھل کے بھول چھوٹے نے بڑا پن دکھا ہے یا اب دراصل مجھے کل کچھ دیر کے لیے عدیل کہتے کہتے رگیا کل کچھ دیر کے لیے وہ زیر لب دہر آ کے بولا کیا چھٹی چاہیے اس نے ہندازن پوچھا نہیں یا چھٹی نہیں چاہیے بلکہ وہ پھر رگیا ارے استاد بتاؤ بھی تم تو ایسے شر مارے جیسے لڑکی چاہیے چھوٹے نہ خفکیز کا عدیل کو بتانے پڑا یا مجھے نہ تو چھٹی چاہیے نہ کوئی لڑکی چاہیے بلکہ مجھے بائک چاہیے وہ بھی کل شام تھوڑی دیر کے لیے بائک چھوٹے کو کافی حرانی ہوئی ہاں یار بس کل شام کسی کام سے جانا پیکنڈ راپ کا مسئلہ تھا میں نے سوچا سلو سے کہوں گا اس کی بائک ہے لیکن یار ابھی سے کہتے ہیں مجھے عجیب لگ رہا دل نہیں مان رہا استاد تیرے دل مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو مانے گا نا کیا مطلب مطلب کہ میں اس سے کہتا ہوں تم بے شک نہ کر چھوٹے نے اس کی مشکل حل کرتے ویسے ٹینشن فری کر دیا واقعی چھوٹے نے افکورس کی زبان سے خاصہ رگڑ کے ادا کیا تینکیو یار تینکیو سو مچ عدیل کا چہرہ کھیل اٹھا تھا پھر واقعی دوسرے چھوٹی سے پہلے چھوٹے نے سلو کی بائک کی چابی لے کر عدیل کو تھما دیا عدیل اس کا بار بار شکریہ دا کرتا وہ بائک لے کے گھر آ گیا وہ نہ ہاتھ ہو کر فریش ہوا تو مریم بھی جانے کے لئے تیار ہوگی چلیں بھائی وہ چاہد روڑ کر باہر نکلے ہی ہاتھ میں فاطمہ کی گفٹ کا شاپ پر تھا اس نے سوٹ کو کافی خوبصد پیکنگ کی شکل دے دی تھی چالو عدیل امی اببو کو اللہ حافظ کہتا باہر آ کر دونے بہن بھائی فاطمہ کی گھر جانے کی لئی روانہ ہو گیا ٹھیک پندرہ میٹ بعد وہ فاطمہ کے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے عدیل نے بائک باہر ہی روک دی علاقہ گیٹ کھولا ہوا تھا مریم بائک سوٹے گی پک کرنے کے لئے کب آؤں اس نے مریم سے پوچھا ابھی تو آئی ہوں مجھے کیا پتہ ان کی پارٹی کٹ کیا ٹائم فیکس ہے مریم نے رسانیت سے کہا ٹھیک ہے میں آنے سے پہلے فان کر کے پتہ کروں گا اس نے سر اللہ مریم پلٹ کر اندر آگئے اسلام علیکم فاطمہ سے گیٹ پر مل گئی والیکم اسلام کیسی ہو فاطمہ مریم سے گلے ملی آج وہ بقاعدہ پالر سے تیار ہو کر آئی تھی اس کی خوبصورت لشکاریں ماری تھی مریم کو بنظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت اور پیاری لگی تھی میں ٹھیک ہوں تم سنو میں کیا سنو تم سنو کہ تم اکیلی آئی ہو فاطمہ نے اسے اکیلے دیکھ کر زرہ ما یوسی سے کہا مانو نو مانو فاطمہ نے گندی نظر دیور آتے ہیں مریم دی نہیں وہ دیل پھر ڈراب کر کے چلے گئے وہ گیٹ تک آ کر چلا گیا اندر بھی نہیں آئے فاطمہ کو اور زرہ دا ملالوہ وہ کام سے تھکے ہوئے آئے تھے پس ملے چھوڑنے کی لئے آگئے ابھی واپس جا کر انہیں کھانا بھی کھانا تھا تو کہ یہاں اسے کھانا نہیں مل سکتا تھا فاطمہ بحث کرنے کھڑی ہو گی اسے دیل پر رہ رہا کہ غصارا تھا فاطمہ پلیز یار چھوڑو بھی کوئی اور بات کرو مریم نے بات کو ٹان لے کی کوشش کی کیا یہ چھوڑنے کی بات ہے اسے اتنی طفیق بھی نہ ہوئی کہ مجھے اپنی زبان سے ویشی کر دیں فاطمہ کے دل میں افسوس وصد محل گورے لے رہا تھا وہ جلدی میں تھے یا اس کی جلدی میں وہ خوبی سمجھتی ہوں اسے صرف بھاگنے کی جلدی تھی کیا تو میں پک کرنے بھی آئے گا دیکھ لوں گی تو میں کیسے لے کر جاتا ہے فاطمہ کے عزائم پر مریم بے ساختہ مسکرہ اٹھی اور اتنے میں وہاں کھڑے کھڑی وہ پنیر جیب اندرہ کرو گی جس کی ہیڈلائٹس کی روشنی میں فاطمہ مریم نہا گئی اور ان دونے نے چونک کر دیکھا جیب سے تین چار لڑکے ایک ساتھ اٹھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی طرف بھی بڑھا ہے مریم نہ محسوس انداز میں اپنی چادر درست کرتے سمجھت کی جبکہ فاطمہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی جودت کی نظر مسکرا کر دیکھنے والی فاطمہ پر نہیں بلکہ چادر درست کرتے ہوئے سمجھتنے والی مریم پر تھی وہ سائم اور کامی وغیرہ کے ساتھ چلتا وہ قریب آگیا انہوں پہلے پتہ سے کہ کوئی نگل ہو نہ ہو جودت بھرگارت ہو نہ ہیلو ڈیر ہیپی برڈے اینڈ مانی مانی ہیپی ریٹرنز آف تا دے سائم دو دن بعد کھا رہا ہے اس لئے سے بہن کو وش کرنے کا موقع بھی مل رہا تھا میری طرف سے بھی ہیپی برڈے کامی نے شرار سے مسکرا دے ہوئے گا بس فاطمہ نے آنکھے پر لائی کیوں کچھ اور بھی کہنا چاہیے کامی نے معصومیت سے پوچھا سائم مسکرا ہر دب آگیا کہنا نہیں چاہیے بلکہ دینا چاہیے کیا دینا چاہیے کامی انجان بن رہا تھا گفت میرا برڈے کا گفت حضور دے کر بولی اچھا برڈے پر گفت بھی دیتے ہیں وہ حرانی سے کہہ رہا تھا ہاں اس نے کبھی کسی کو دیا اور تب نا سائم نے چھوٹ کی بس بس زیرہ تنز مت کر دے دوں گا تمہارے سارے گفت لوٹ آ دوں گا کب سائم تیری سے بولا جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اس نے سکون سے جواب دیا تو اب کیا ہاتھی کے پیروں پر کھڑا سائم کارٹ کھانے کو دوڑا تم مجھے چھوڑ اس کی بات کر جو ہر وقت دل کو پیروں میں کھڑا رہتا ہے جس طرح دل چاہتا ہے اسی طرف چل پڑتا ہے کامی نے مانی کے لیے جانگ دبا دے سائم کے کان میں سرگوشی کی تب سائم نے چونک کر دیکھا اور اسے جودت کی جوپر مہوید کے احساس ہوا سائم کو دیکھنے پر فاطمہ بھی مت وجہ ہوئی جودت سائم نے اسے کوہنی مارتے مت وجہ کی ہم فاطمہ کو وشنی کرو گے سائم جب آکے کہہ رہا تھا ہم یا ہاں ہیپی برڈے اس نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا پھر فاطمہ کو وش کر کرنے کی فارمالیٹی نہیں بھائی فاطمہ کا تھانکس خف کی لیوے تھا تمہیں تبیت تو ٹھیک ہے ابھی تک تو ٹھیک ہی تھی لیکن اب وہ بات دھوری چھوڑتے سرچے ٹکنے لگا آئیے تو پھر اندر چلتے فاطمہ نے اندر کی طرف اشارہ کر مریم کو ساتھ لے کر اندر آگئی اس نے ان لوگوں کا مریم کے ساتھ عارف بھی نہیں کروا مریم جو وہاں کھڑے کھڑے اس لڑکے کی بے باکنا جو سے بچنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی وہاں سہٹ تھے اس نے شکر ادا کیا ان کے پیچھے سائم اور کامی بھی اندر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ جودت نے سائم کی شرٹ سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لے بات سنو جودت سنجید کی سے بول رہا تھا سنو یہ لڑکی کون ہے فاطمہ کی فرینڈ ہے پہلے تو کبھی نہیں دیکھی پہلے وہ کبھی آئی بھی نہیں اگر آتی بھی تو سالوں کے بعد سائم نے گندے ہوچ گئے میڈل کلاس سے لگتی ہے جودت نے اندازہ لگا تمہیں کوئی پرابلم ہے پرابلم تو ہے نا میڈل کلاس کے لڑکی ہم مشکل میں ڈال دیتی ہے جودت نے بال کھزارتے ہوئے گا جودت اپنی سوچ کو لگام دو سائم نے اسے سرچنش کرتے پاس رکھنا چاہت جبکہ جودت ڈھٹائی سے مسکر آ دی میری سوچ کو بے لگام کرنے والے بھی تو تم ہی ہو جودت اسے کچھ جتا رہا تھا کیا چھوڑے اس بات کو چلو اندر چلتے ہیں سائم بات کو ڈال رہا تھا چلتے ہیں پہلے نام بتاؤ جودت ہنوز اپنی جگہ پر کھڑا تھا نام اس لڑکی کا جودت نے اندر کی طرف اشارہ کے جودت یہ کیا بہہود کیا نام پوچھنا بہہود کیا حیرت ہے جودت حیرانی سے کہہ رہا تھا ارے چلو یار کس تقرار میں علج جو کامی پلٹ کریں دونوں کے پاس ہے اس نے نام پوچھا لیکن یہ بتائی نہیں رہا جودت اپنی بات پر لٹا رہا تمہیں نام سے کیا مطلب سائم گھو رہا تھا تم نام بتاؤ مطلب میں بتاؤں گا وہ انتہائی سکون سے کہہ رہا تھا سائم کا گصہ تو آئے لیکن پھر دبا گئے اگر نام بتاؤں تو تو میرے اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں یہی سے واپس سلا جاتا وہ بھی اپنی صدقہ پکا تھا سائم جھنچلا گیا اوہ کم آن یار ذرا سی بات کو ایشیو بنا رہے ہو تو ایشیو میں نہیں تم بنا رہے ہو اس لڑکی کا نام ہی تو پوچھا دام تو نہیں پوچھا جودت بچھنچلا کے بولا جودت سائم نے پھر گستر سے دیکھا نام بتاؤ فائدہ میں رہو گے جودت مسکرار تھا یار وہ بہن کی دوستہ کو شرم کرو اوکے میں شرم کر لیتا ہوں چلا جاتا ہوں یہاں سے اس نے راپروائیزے کا قدم واپس موڑ لیا مریم نام ہے اس کا سائم نے بلا کر ہتھیار ڈال دیا اسے لخفی لانا تاڑے دونہ جنہیں کی زندگی تلانا تھا وہ جودت کی نراز کی مولی لے سکتا تھا دونہ کی بچپن کی دوستی تھی ایک دوسرے کا اچھا بورا بھی برداشت کرنا پڑ جاتا تھا اس وقت جودت کی زد کی آگے ہاتھ ماننا پڑی اور نہ چاہتے ہوئے اسے نام بتانا پڑا تینکیو یار تم واقع اچھے دوست ہو جودت نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکر آیا لیکن تم سرہ بھی اچھے دوست نہیں ہو بات بات پہ تڑی لگاتے ہو سائم داد پیس کے بولا جو ابن جودت کہکہ لگاتے ہو اس کے ساتھ اندر آگئے مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو چکی تھی میں نے سیدھا فوڈ سٹریٹ لے کر آیا لہور کی فوڈ سٹریٹ تو ماشاءاللہ حیران گن حد تک بار رونہ اور گہم گہمی سے مالا مال تھے جگمگاتی روشنیاں ترہ ترہ کے لوگ اور ترہ ترہ کے کھانے مدیا باقی حیرے سے دیکھ رہی تھی جبکہ کھانوں کی مہک نے سوئی بھوک کو جگہ دیا بیٹھو یہاں دلاوہ نے کرسی کھینچ کر مدیا کو بیٹھنے کا گا تینکیو وہ حیران سے کہتی بھی کرسی پر بیٹھ کی پر وہ دونوں بھی بیٹھ کی کیا دیکھ رہی ہو دلاوہ نے پوچھا چہرے پر مسکر ہوت دی یہ سارا محول یہاں کی ارینجمنٹ بغیرہ دیکھ رہی ہو اس نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا اس کی حیرانی کی وجہ یہاں کی عورتوں رڈکیاں دی فیشنیبل مارڈرن بغیر کسی تو پٹے کے بغیر کسی ہجاب کے کسی نے ہاف سلیف پین رکھی تو کسی کوئی سلیو لیس تھی ان کی شرٹس کے گلے پیک اور فرنٹ سے ایک جیسے ڈیپ تھے ٹراؤزر کے پانچے ٹکنوں سے کئی انچوں پر تھے اتنے کہ گوری پنٹلیاں کئی منشلوں کے دل بہلہ رہی تھی کھلے بار اور میک اپ سے سچے چہرے مدیہ کو ہلکا سا شاک لگا کہ یہ پاکستان ہے ایدہ ہیاں پائی پاکستان دے بھی ہی علاعت نے اگر پاکستان کی حال ہے تو پھر یورپ کو کیوں بدنام کر رکھا کہ وہاں بے ہائے ہو رہی ہے کہ یہ مشرقی عورت ہے جن کی مگری میں دھوم مچی ہوتی ہے مشرقی عورت مشرقی عورت اور مشرقی عورت کمال ہے ایسی موبائل کئی رہی مدیہ میں سلسل سوچ میں گھومتی مدیہ کیا سوچ رہی ہو دلاور نے ٹیبل بچا کے اسے متوجہ کیا صرف سوچ نہیں رہی دیکھ بھی رہی ہو وہ اس تصایب بولی کیا دیکھ رہی ہو آپ کی فیورٹ عورت ہے یعنی مشرقی عورت ہے اس نے تمسکرانہ نائجہ میں کہہ کر اشارہ کہ دلاور نے چانک کر اس کی نظر کے تاقب میں دیکھا ایک لڑکی اور ایک لڑکی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہوئے ہنس رہتے اور ان کی آپس میں چھیڑ چھڑ بھی جاری تھی دلاور کے چہرے کے رنگت سرخ پڑ گی تمہیں در میری جگہ پر آجو اپنے جی کرسی سے کھڑا ہو گیا وہ یہ بات نبیل کہتا شاید وزیر پر اٹھ جاتی لیکن کہنے والا دلاور شاہ تھا کہنے جگہ چینج کرنے سے محول بھی چینج ہو جگہ وہ تنس کرنے سے باس نہ آئی دیکھو مدیہ پورا پاکستان ایک جیسے تو نہیں ہے نا یہ میر کھڑوں کی بگڑی بھی لڑکی ہیں تو آپ مجھے کسی ایسی جگہ لے جاتے جہاں غریب کھڑوں کی سلچی بھی لڑکیاں ہوتی مدیہ اپنی طرف سے تنس کرتی کہ سب ایسی ہیں مجھے لگ رہے پاکستان نے فیشن کی سوار کوئی کسی کام میں ترقی نہیں کی وہ دل کھول کے بھڑاس نہیں کر رہی تھی یہ بحث کا وقت نہیں ہے میری جان کھانا کھو دلاور بحث کو ٹار گیا ورنہ وہ تو ماہر تھا اس کام میں اسے تو بس موقع چاہیے تھا دہور کی فیل لے وکیل کاری مجمع لانا سے انہیں اپنا موائل دیں گے مجھے وہ کھانا کھا کے فارغ ہوئی تو مدیہ نے اس کا موائل مانگا تو گی کرنا ہو دے فون تو تمہیں گیروں سے کب فرصت ہم اپنے گم سے کب کھالی چلو ہم بس سوچ چکا ملنا نہ تم کھالی نہ ہم کھالی اپنی ڈائری سے شیر لکھتے ہوئے اس کی دل میں عجیب سی ہوک نکلی وہ ڈائری پند کر کے ڈائٹنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کے اس کلکو وینڈو کی طرف تھا اس نے آگے پڑھتے ہوئے دونوں پٹ کھول دی باہر دن رات چھائی وید لگ رہی تھی گہرے سرمائی بادلوں نے پورے ماحول کو سرمائی بنا دیا تھا ذری سرمائی ماحول کو دیکھتی بھی کیا بیمار ہونے کا رات ہے مجھاتے جاتے دو پلکے لیے ڈھہر ہے اس کے پاس اور ذری کو لگا اس کے پاس پوری کائنا ڈھہر گیا اور اس نے پلکے اٹھا گیا اس کو تھڑک دی آنکھوں نظروں سے دیکھا بیمار ہو بھی جاؤں تو کونسا میری عیارت کو کوئی آ جائے گا بس ذری کا اتنا سا کہنا تھا کہ اس نے نظرے جلالی کسی کی عیارت کے لالچ میں خود کو بیمار کرنا سرہ سر بیماری طویل بھی ہو سکتی ہے میرا مطلب عیارت کرنے والا نہیں بھی آ سکتا وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا آج جائے گا تو کیا بگڑے گا اس کا بلکہ کسی کی طبیعت ہی بہل جائے گی ذری اپنی بات پر زور دے لی تھی طبیعت سنبھل جائے گی لیکن حالات بگڑ جائیں گے حالات منا سمجھ سے پوچھی تھی کھر چھوڑیں آپ نہیں سمجھیں گے اندر چلی جائے تھنڈ بہت ہے واپس جا رہا تھا ذری اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چاہ بھی دیکھ چکی تھی تھنڈ تو واقعی بہت ہے آپ بھی تو باہر جا رہے ذری نے فارن کا لیکن وہ خاموشی رہا آج بھی سرمہی رنگ کے شلوار کمیز میں ملبوس اپنی تمام تر مردانہ وجہ تا سمید عبداللہ اور نبیل کے ساتھ بیٹھے ویبی نمائے لگ رہا تھا ذری قدری کئی بار بیٹھ کے قریب آنا ہی پڑا لیکن جیسے اس نے موبائل سکرین پر نمبر دیکھا اس کے آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی سے یقین نہیں آرہا تھا تھی لاوشہ کالنگ وہ موبائل سکرین کو دیکھے جارتی دل کی دھڑکنے معمول پر آتی تو وہ کال سننے کا سوچتی بلاکھر کال خود ہی بند ہو گئی ہے یہ کیا ہوا اس کا دل تھک سے رہ گیا پاس آکے چلا گیا ذری کے روئے روئے میں بے چینی کا وہ باہر اٹھا لیکن شکر تھا کہ کال دوبارہ آگے اس نے ایک ہاتھ سینے پر ایک اور سنبھل کے بیٹھ پر بیٹھ گئی کیونکہ ٹانگوں میں خوشی کے مارے سکت نہیں رہی تھی اور یوں ہی تھڑکتے دل کے ساتھ اس نے یس کا بٹن پریس کیا اسلام علیکم اس کا سلام بھی لرسو تھا والیکم اسلام مدیہ آپ کو کال کر رہی تھی یہ مدیہ آپ کو کال کر رہی تھی اس سے بات کر لیں وہی دل پر دھمک چھوڑتی بھاری کمبیر آباز ترہ کی زرہ سماعت و مدریور گم ہوگی ہیرو اب مدیہ کی آباز سنائی دی اسلام علیکم زری نے مشکل خود کو امپوز کیا ورنہ دل دماغ تو منتشری تھے وہ اس کے دل دماغ کو ستا کر رکھ گیا تھا والیکم اسلام کیسی ہو اداس کیوں اداس کیوں بس اکیلے دل نہیں لگ رہا پاکستان آجو کوشش تو یہی ہے بس ایکزامز کا انتظار ہے زری اداسی سے بولی کیا تم سناؤ اتنی دنوں بعد آج کانٹیکٹ کر رہی ہو کیا وجہ تھی زری نے سر چھٹکتے ہوئے کا میرے پاس ابھی اپنے سر نمبر نہیں ہے ہو سکتا آج ہی لے لوں آج ہم دلاور بھائی کے ساتھ لاہور گھومنے کے لئے نکلے ہوئے ابھی ابھی فوڈ سٹریٹ سے کھانا کا اور لاہور کے دلچسپ نظارے دیکھیں مدیہ کہتے کہتے اس تزائیہ انداز پر اترائے دلچسپ نظارے کیا مطلب ارے وہی جن کو آپ لوگ مشرقی نظارے کہتے ہیں مدیہ ایک ہی بات پڑھڑی ہوئی تھی مدیہ تم بھولیوں کا ہر ملک میں رہنے والے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اچھے برل انسان تو ہر چکر پائے جاتے ہیں زری نے سے سمجھانے کی کوشش کی مجھے مت سمجھاؤ زری میں سمجھنے والی نہیں ہوں میں نے تمہیں اس لئے کال کیا تھا کہ تمہیں تمہارے پاکستان کا حال مدیہ کا انداز تنس لیوے تھا چار سالے میں میری یاد دشت اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ میں اپنے وطن کا حال بھول جاؤ بے شک میں یہاں رہ رہی ہوں لیکن میری جڑے تو پاکستان میں یہ نا میں نے لوٹ کر تو وہیں آنا نا میں اپنی فیملی کو دیکھ لو کتنے سال یہاں گزارے لیکن اپنے اصل کی طرف لوٹ گئے پاکستان ہمارا اصل ہے اور اصل چاہے اچھا ہوئے محبت کی باتیں کرنے والی زری ملک کی باتیں کر رہی تھی مدیہ کو سن گئے تاجبہ ماشاءاللہ کافی اچھا بول لیتی ہو تینکیو زری نے اس کے تنس کا جواب خب کی سے دیا باقی سب کیسے ہیں مدیہ کو سب کا پوچھنے کا خیال آئے گیا سب ٹھیک ہے مدللہ بھئی آفیس کے بھابی اپنے پیرنٹ سے ملنے والے کھر پہ اوہ پھر تو تم باقی بور ہو رہی ہوگی شاید اداسی بھی اس لئے اداسی کسی کے لئے کسی کو پتا ہی نہیں مدھیمے سے بولی کیا مطلب مدیہ چاہوں گے یہ مطلب کسی کے سمجھانے سے سمجھ نہیں آتا مدیہ چانی زری ہلکے سینجی تم چھپا رہی ہو زری چھپے بہت کچھ چھپانا کیسا لیکن زری تم نے چھپا رہی ہو ارے مدیہ یاد ہے کہ مجھے انیورسٹی میں جیزی میرا تھا زری بات ٹال دینا چاہتی لی جیزی کو گولی مارو اپنی بات کو میری کوئی بات ہوگی تو تمہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے زری تم مجھے ٹال دیو میں ٹل جاتی لیکن ایتا یاد رکھنا کہ اگر تمہیں کچھ کہنا ہو تو مدیہ حاضر ہے مدیہ نے بڑے سوبر سے لبل ہے جو انداز میں کہا زری کا اس کے انداز پر بے سختہ پیار ہے thank you so much dear and I miss you very much زری نے کھل کے اظہار کیا same here وہ بھی جوابنا اس کی سے بولی تمہارے فرینڈز بھی تمہیں بہت مس کریں جیسی تمہارا پوچھنے آئے تھا میں نے اسے کہا کہ مدیہ تم لوگوں سے خود کانٹیکٹ کر لے گی وہ تمہارے گھر کا لینڈ لائن نمبر مانگ رہا تھا لیکن تمہاری جارت کے بغیر میں نے اسے نمبر نہیں دیا زری سے تفصیل بتا رہا تھا اوکے اچھا کیا اوکے زری دھی میں سے بولی اچھا زری ہم ذرا مارکیٹ کی طرف نکلیں تم سے بعد میں بات کروں گی دلاور پھائی میری باتوں کے ختم ہونے کا انتظار کریں مدیہ البدائی کلمات ادا کرتے ہو اوکے ایسی ویس سب کو میرا سلام کرنا ٹھیک ہے کہہ دوں گی لیکن یاد جاتے جاتے ایک شیر تو سنا دو بہت دنوں سے میں تمہاری شعر کو مس کر رہی ہوں مدیہ تیری سے بولی زری کا دل مدھم لیب میں تھڑکا تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے ہیں ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں دیمی بوزل آواز میں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مدیہ کے پاس کھڑے دلاور نے بھی اس کا شیری بہت آسانی سنے کیونکہ فون کا والیم بلند تھا اتنے شہر ہنگاہ میں مدھم والیم سے بات بھی تو نہیں سنی جا سکتی تھی لیکن جو کچھ بھی تھا آج بھی اس کی آواز کے ذرا سے عمرت سے جی اٹھی تھی چلو انہی کو جنی آواز سونے کی بی بی نیا سمال چھوٹے کھا کے آگئی فاتمہ میری بات سنو مریم نے پاس سے گزرتی فاتمہ کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا وہ نے مہمان اٹین کر دی پھر تھی فاتمہ کونے والی کسی پر بیٹھی اس لڑکی کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر دی جو میں سلسل اسے دیکھے جا رہا تھا کیا بات ہے فاتمہ ذرا ٹھائر کرمت وجہ ہوئی میں نے دیل بھائی کو فون کرنا ہے تو وہ مجھے پکڑنے آ جاتے اس کے پاس موبائل ہے نہیں کوسپ آجے کے کھر فون کر کے پہ کام دینا تھا ان کو زہمد دینے کی کیا زور تھا تھوڑے بار مہمان کھانا کھا رہا تھا میں خود تبہ ڈراب کر رہا ہوں گی نہیں دیل بھائی نے کہا تھا کہ مجھے لینے کیلئے آ جائیں گے تو ٹھیک ہے پھر انتظار کرو ان کے آنے کا لیکن فاتمہ میں کیلی بیٹھی کیا کروں گی تم گیٹ کارٹ چکے اس لئے مجھے اب گھر جانا چاہیے مریم نے اسے کیا بتاتی کہ اس جودت نام کے لڑکے نے اسے دیکھتے کے اپنی نظروں سے سیجھ کر دیا تھا کھانا کھا لیا تم نے نہیں میں کھانا کھا کر آئی تھی کیوں میرے کھر کے کھانے میں زہر ملاوہ تھا کہ تمہارا بھائی بھی پھاک کر تم بھی کھانا کھائے بغیر جا رہی ہوں فاتمہ جب غصے موری تو اس طرح جوہم میں آتا کہہ جاتی پلیز فاتمہ کیوں زرہ زرہ سی بات تو اتنی بدکمان ہو جاتی ہو مریم خفکی سے بولی تم جب گہریت بڑھتی ہو تب مجھے بدکمانی ہوتی ہے فاتمہ کا غصہ روچ پتا دیکھو فاتمہ میں اگر گہریت بڑھتی تو تمہارے بلانے پر اس وقت تمہارے گھر نہ آتی حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کہیں بھی آتی جاتی نہیں خصوصا رات کے وقت تو کفر بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی تمہاری خاطر آگئی اور تمہوں کے ابھی بھی بدکمان ہو رہی ہوں مریم نے افسوس سے کہا فاتمہ کچھ تیر کے لئے چوپ ہو گیا مریم اگر اس کے لئے اس وقت یہاں آگئی تو بڑی بات تھی ہیلو ڈیرٹ کیا ہو رہا ہے فاتمہ کے ایک اور فرینڈ پاس آگئی ناثنگ سپیشل تم سناو کھانا کھا لیا افکورس کھانا کھا کر ہی تمہارے پاس آئی ہوں جوڑت اپنے اتھیار میں آگئے بڑا تھا کہ ویٹر سے ٹکرا آگیا گولڈنگ کے گلاسوں سے سجی ٹری جوڑت پر ہی اس کی شرٹ رنگ بن کے مشروب اُلٹنے سے رنگین ہوگی یہ کیا بت تمیز ہے تم دیکھ کر نہیں چل سکتے جوڑت نے اپنی گلتی ویٹر کے سر ڈال دی جوڑت کول ڈاؤن سارے مہمان دیکھ رہے ہیں سائم لپک کے پاس سارے سے مزید غصہ نہیں کانے میری ساری شرٹ خراب ہوگی اور تم یار پلیز کیوں تم آشا بنا رہے تم میرے بیٹروم میں جا کے میری شرٹ پہن لو آو میرے ساتھ سائم نے مجھے مشکلے سے ٹھنڈر رکھنے کی کوشش کی غلطی تمہاری تھی تمہاری نظرے کئی اور لگی ہوئی تھی اس کا پھلا کیا قصو سائم نے جولت کا مزید کچھ کہنے سے پہلے روگ دیا پھر اپنے بیٹروم میں لے گیا بی 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 باہر کو یہ دیل ساب آئیں ملازمہ نے اندر آ کر فاطمہ کو اطلاع دی ان سے کہو اندر آ جائیں کہا تھا بی بی جی لیکن وہ کہتے کہ وہ جلدی میں مریم بی بی کو باہر بھیجو ملازمہ نے دیل کا جواب ادوانس میں پہنچا پوچھ لیا میں چلتی ہوں فاطمہ مریم نے جانے کے لئے پر تولے چلو فاطمہ اسے اشارہ کرتی اس کے ساتھ باہر نکلے اسلام علیکم مریم کے ساتھ فاطمہ کو آتے دیکھ دیل سیتا کھڑ ہو گیا وَالِكُمْ أَسْلَامُ مُتِذَرَسَلَ آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا اس لئے یہاں تک آئی ہوں فاطمہ کا انداز تنزیہ تھا شکریہ کس بات کا مریم کو لے کر آنے کا اس میں شکریہ کی کیا بات آپ دونوں فرینڈ سے ایک دوسرے سے ملنے کا حق بنتا ہے وَدِيلَ نارمل سے لیچے میں کہا کہ انسانوں کے حقوق بھی جانتے ہیں فاطمہ کافی ٹائم ہو چکا ہمیں اب چلنا چاہیے مریم نے بیچ پہ جاؤ کرانے کی کوشش کی واقعی چلنا چاہیے اوکے گوڈ بائے فاطمہ پلٹ گی سنیے دیل نے بکارا وشیو ہاپی برٹ جاتے جاتے وہ اس کا شکوا دور کر گیا فاطمہ بیچے دیکھتی رہ گیا بائی کو کیک لگاتے وہ چند سیکنڈ پر نظروں سے اچھلو گیا وہ اب بھی بھائیں کھیڑی تھی اتنے میں چورت اچھلت میں تقریباً بھاکتا ہو باہر ہے لیکن بھائی فاطمہ کھیلی کھڑی تھی گویا وہ چاہ چکی تھی چولت اپنی گاڑی کے بونٹ پر مکہ رسید کر کے رہ گیا دوسری ٹھوکر ٹائر کو جیماریز کا چانس میں سوکتا تھا جا جا کے ٹھوکر ہوں تھی جا بغیرات انسان سبس خاس پر شپنم کے قطرے رات پر رونے کی نشانی تھی اور وہ رات کی آنسوں میں پاؤں پھیک ہو تھی پوری لون کی گھاس کو اپنے سفید کا بوتر سے پاؤں کا نرم لمس پکشتے ہو مسلسل چہہ کرنے مصروف تھی سبس خاس کا کلین اس کے پیروں تلے دب رہا تھا اور پھولوں کی دل پر ایک خوش پوش کے پیروں کی پاس زیب بنی جا رہی تھی جس طرح طرف کادم اٹھ رہے تھے اسی طرف مہکے جھوکے چل رہے تھے کوئی کانٹا لگ جائے گا علیزے آزری سے منع کیے بغیر نہ رہ سکا یہاں کوئی کانٹا نہیں آزر بھائی علیزے کے واس پر مسکر آ کر پڑھ دی تمہیں کیسے پتا کہ یہاں کوئی کانٹا نہیں میں کافی دیر سے ہی ٹیر لیوں لیکن ننگے پاؤں ٹیلنے کی کیا ضرورت ہے آپ بھی ایک بر جوتے اتار کے دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے کہ ننگے پہ ٹیلنے کی کیا ضرورت ہے علیزے نے مسکر آتے ویسے مشورہ دیا میں جوتے اتار کے دیکھوں آزر دلچسپی سے ہنسا افکورس آپ سے کہنے ہوں علیزے نے سٹار کی اور آزر نے بھی دلچسپی سے مسکر آتے وہ اپنے جوکرز اتارے اس کے ساتھ گھاس پر ننگے پہ ٹہننے لگا تھنڈی شب نم کے کترے پہرے میں گدگدی کرنے لگے دھیمی مسکر ہٹا آپ لبوں کا آتا کرنے لگے اسے دیکھ کر علیزے ہنس پڑی کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا کبھی کبھی میرا موڈ اچھا تو میں ہی ننگے پہ چہل قدمی کرتے بہت انجوائے کرتے ہوں اوہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آج تمہارا موڈ اچھا ہے ہم اس نے اس پاعت میں سر لیا وجہ نہیں ایسی حیرت ہے بغیر وجہ کی موڈ فریش ہے بس کبھی کبھی انسان کی کیفت ایسی ہو جاتی اپنی اتاثر کا سبب پتہ چلتا نہ ہے خوشی کا اس نے گھنٹے اچھکا ہے لگتے تم کالی جانے کے لئے خوش ہوں آزا نے اس کے دل کے چہرے کو نیک نظر دیکھتے ہوئے بوچھا لیکن ابھی تم میرے کالی جانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوانا گاڑی نے ڈرائیور اور دو روز سے آپ بھی گھر پر نہیں تھے آج گاڑی کے انتظام بھی ہو جائے گاڑی کے لئے درائیور کے لئے درائیور نے کسی کو گیا دیا ہو سکتے آج ڈرائیور بھی آج ہے اس نے شام کو آنے کا کار آج نے اسے تسلی دی آج نے چلتے 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 ٹھہر گیا اور آج نے اسے دیکھ کر ٹھہر گیا کیا ہوا آج نے اس کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائی دیکھ چکا تھا ایک بات پوچھو آج نے بھائی اس کا لحظہ سنجید تھا ہاں ہاں پوچھو ضرور پوچھو آج نے ہم مطنگوش ہوا آپ کو ابھی تک اس آدمی کا پتہ نہیں چلا نا جس نے پائرنگ کروائی تھی آج نے بھائی اور آج کے چہرے کے دیکھتے میں پوچھ رہی تھی آج نے ایک پل کے لئے تھی زبزب کا شکار ہو گئے لیکن اس وقت تک علیزے کے سامنے واقعی نا کامی اور مایوسی ظاہر کرتا تو یقین ان مندر سے پریشان اور حراسہ ہو جاتی اور آج نے اسے حراسہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کمزور تلکی لڑگی تھی دوسری لفظہ میں ڈر پوکر بزدل بھی کہا جا سکتا تھا آج نے بھائی مطلب کہ آپ کو دشمن کا پتہ چل چکا ہے بلکل آج لیزے کی خاطر چھوٹ بولنا پڑا کون ہے وہ ایم ساری میری جان یہ نہیں میں بتا سکتا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا آج نے بھی لچے جگہ کیا آج چونک ہے یعنی تمہارے کھال میں میں چھوٹ بول رہا ہوں ملٹا اس پر خفا ہونے لگا نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہی ریزے کو اپنی بے ساتھ کے بے یقینی پر ندامت ہوئی بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت جلد وہ آدمی سامنے آجے گا بس کوشش ہے یہ کہ سارے ثبوت آتا جائے وہ بار بہر لیزے کو تسلی دیتے ہوئے سمجھا رہا تھا اوکے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس نے گندے اچھکا دی ہم چل اندر چلتے ہیں کافی ٹائم ہو لے میں نے بھی آفس کے لیے پتیار بھی ہونا آج نے اسے کہتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹا لیکن سامنے کومل کو دیکھا ٹھٹے گئے کومل جی وہ میں آپ کو بلانے آئی تھی آنی بلاری ہے ناشتہ تیار ہے کومل نے نظر چھکاتے ہوئے کہ اس کی نظر چھکی تو ان دونوں کے پیروں پر جا کرتے ہوئے وہ دونوں خاص پر ننگے پیٹ کھڑے تھے علیزے کو تنیل بتا آجے کو کومل کی نظر بہت محسوس ہوئی واضح کے جواب سے پہلے پلٹ کرنے دے چلی کی سب کے علیزے اس کے ساتھ اندر آئی تھی نبیل ابھی ناشتہ کر کے فارق ہوا ہی تک کہ گیٹ پر آج دلاور کی گاڑی کا ہارن سنائی دینے لگا وہ جلی جلی چائے کا کپ خالی کر کے کھڑا ہوگئے آپ کو گئے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ابھی بتا دیجئے آتے ہوئے لے آنگا نبیل جاتے ہوئے ٹھہر گئے نہیں بیٹا مجھے بھلا کس چیز کی ضرورت ہوگی بس اپنے گھر کی ضرورت تو ایک گھر مل گیا فائزہ بیگم گہری سانس خارج کرتے ہو بولے پلیز مام اداس نہ ہوا کریں نبیل ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہو بولا جس ماں کا تم جیسا سمجھدار محبت کرنے والا لائک فائک بیٹا اور اسے بھلا اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہو بولی مجھے پتہ آپ کس لئے اداسیں ہوتی ہیں لیکن مام آپ کو کتنی بات کہہ جو کہاں اس اداسی اور اس انتظار کا کوئی فائدہ نہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اداسی سے وہ ماں کی کیفت کو کافی گہرائی سے سمجھتا تھا وہ جانتا تھا تم امتازتی آیت کی بیگانگی کا ہم دل میں دھڑکن کی طرح لیا پھٹتے ہیں جب تک دل دھڑکتا ہے تب تب کم بڑھتا ایسی کوئی بات نہیں پیٹا جاؤ تم دلاور تمہارا انتظار کر رہا ہوگا انہوں نے نبیل کو یاد دلا او ہاں اب تو وہ مجھے گالیاں بھی دے رہا ہوگا ہونتے تیریاں باندھی ہیں نبیل سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پلٹا اور کرسی پر رکھا اپنا نیوی بلو کام کلر کا بریف کیس اٹھا کر باہر کی سمجھ لپکا لیکن سامنے سے اس کا چوکیدر کوئیڈر ربود کرتے ہیں دلاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں چوکیدر نے چلچ چکتے ہوئے کا جس پر نبیل بے سختہ کہہ کر لگا کرنسا اور چوکیدر کے ساتھ ہی باہر نکلے کیٹ کے سامنے وہ اپنی طرف لیا ہے کھڑا تھا چہرے پر گصہ تھا دلاور صاحب سے کہو نبیل صاحب زندہ اور آگے نبیل نے چوکیدر کو اشارہ کرے اور زرہ انچی آواز سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھا دلاور بھی سن لے اب بھر کتنا لٹ کرو گے وہ بلاخر رہ نہ سکا گصہ سے بول پڑا یار تو تو ہر وقت جلدی میں رہتے میں سوچتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ نہ جانے کیا کرو گے نہ پیار کرو گے نہ اظہار کرو گے نہ اس کا انتظار کرو گے بیچاری روئے گی اپنے نصیب پہ نبیل فرنچیٹ پر بیٹھا دلاور کے ہونے والے بیوی پر افسوس کر رہا تھا اور بڑی خوش نصیب ہوگی تمہاری بیوی ہر وقت اس کے گھنٹنے سے لگ کر بیٹھے رو گے کبھی گھر سے نہیں نکلو گے اللہ معافی دے یار اب ڈھکے چھو پہ لفظہ مجھے اظان مرید تو نہ آگو اللہ اسی نوبت نہ لائے نبیل نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا بھنسنے کی باری دلاور کی تیری ہی باتوں باتوں میں کرنسی ایکسینج کروانے کرنسی ایکسینج پہنچ گئے وہاں سے بینکہ روک کی اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا اور ایٹی ایم کارڈ اپپلائے کروایا دیا تھوڑ دیر بعد وہ بینک سے بھی فارق ہو گئے پھر ایک موبائل کمپنی کی فرنچائز کے مدیہ اور فائزہ بیکم کے اپنی پسند کے نمبر ایشو کروایا دھو روز پہلے نبیل کلاب کھان کے ساتھ آ کر مالک اکرام مجید کچھ عرصہ پہلے الزام کے ساتھ میں آ کر ساتھ انہیں گاڑیوں کے جالی لیند ان کے کیس میں ملوث کر دیا گیا تھا تب اکرام مجید ہر طرف سے ناکام امائیوس ہو کا دلاور شاہ کے پاس پہنچا اس نے مہستین مامین اس کیس سے بائزت بری کروا دیا اس کی خوشی میں نے دلاور پر گاڑی توفہ نے بجوائی لیکن اس نے توفہ لینے سے انکار کر دیا اپنے کلائنٹ سے صرف اپنی فیس لیتا تھا چائے پانی کے نام پر اضافی پیسے لینا حرام سمجھتا تھا اور بعد کہ کوئی عام شہری اس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا تھا اسے بس بڑی بڑی عسامیہ ہائی کر سکتی تھی جیسے اکرام مجید واؤ کیسے شاندہ شوروم ہے میں سے نبیل صاحب کوئی ڈکیٹی ٹکوٹی پاکی آیا اسی دیر آکے پرین گھڑیاں گڑانیاں نبیل شوروم کے ہاتھے میں داخل ہوتے تعریف کے بغیر نہیں رہ سکے شوروم کی سجاوٹ پارکنگ تک نظر آتی اندر چلو اندر سے اور بھی شاندہ لگے گا دلاور گاڑی لوگ کر گیا اس کے ساتھ اندر آکے لیکن اندر داخل ہوتے اس کی نظر دوسرے گراسٹور سے باہر نکلتے آدمی پر ٹھہر گئی دلاور اس آدمی کو دیکھ بھی چکا تھا اور پہچان بھی چکا تھا لیکن وہ آدمی تھی اچھلت میں تھا کہ دلاور شاہ کو نہ دیکھ سکا اسلام علیکم شاہ جی باہر کے رکھ گئے اندر آئیے نا اکرم مجید بچھے جا رہے تھے لیکن تلاور اس آدمی کو دیکھے جا رہے تھے اس کی نظروں نے پارکنگ تک اس آدمی کا پیچھا گئے کس کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہو نبیل نے اس کے نظروں کے تاقب میں دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہیں ہے کسی کو نہیں اس نے نفی میں سرلا اور پھر اکرام اکرم مجید سے ہاتھ ملا کر اندر آ گئے کیا لیں گے شاہ جی تھنڈا یا گرم وہ انہیں اپنے آفس روم میں لے تھنڈا وہ مختصر بولا اتنا تھنڈا کسی نے کو کچھ دیر کے لئے تھنڈا کر دے جیسے آپ کی مرضی شاہ جی آپ ہمارے قریب کھانے کر رہو بس میرے دوست کا کچھ خریدنے کا موٹ تھا سوچا آپ کی دکان ہی اچھی رہ گئے اس نے وسیع اور ریز کشادہ اور جگمگات شورم کو بیٹھے بیٹھے دکان کا نام دے لی یہی تو اس کا شہانہ پن تھا اچھا یہ تو یہ آپ کے دوست ہیں کیسے ہیں سر اکرام مجید نے نبیل حیات سے دوبارہ ہاتھ ملا اور چند دور پاتے کرنے کے بعد وہ لوگ اٹھ کر گاڑیاں پسند کرنے لگے ایک ساتھ تین گاڑیاں اکرام مجید سن کر ہی محروب ہو گئے نبیل اپنے لئے گاڑی پسند کر رہا تھا لیکن دلاور کی نظریں بلیک چمچم آدھی مرسیڈیز پر تھی یہ گاڑی سیل ہو چکی ہے مانیجر نے آگے بڑھ کر اطلاع دی اندازہ ہے مجھے دلاور نے سر جھٹکتے ہوئے کار پنٹ کر نبیل کے برابر آکھر 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 آگے جس کی نظریں انتخاب پرادو پر ٹھائی تھی یہ کیسی رہ گی اچھی ہے اس پاتھ میں سر لا کر آئے دی اور نبیل نے وہی اوکے کر دی مدیہ کے لئے سلور کرولہ پسند کی تھی اس نے دلاور کو تحقید کی ہوئی تھی کہ اس کی گاڑی سلور کلر میں ہونی چاہیے تو اس کی گاڑی دلاور نہیں پسند کی اور پھر نبیل کے تمام کام نہیں پٹانے کے بعد وہ اپنے کام نہیں پٹانے کے لئے چل دیا وہ جس کیس پر کام کر رہا تو بہت اہم تھا اچھا جی اندر چلا سو چوکیدر سا منصور حسین کی آواز اکب سے اپریت تو چوکیدر پیدک کے پیچھے پڑھتا اور کندھے پر بیک ڈالے بڑے دل جرانے والے انداز میں پوچھا تھا آخری میری تھی خوشباش نظر آنے لگا تھا مہتے لگتا ہے بڑے صاحب نے ڈرائیور نہیں رکھا بلکہ عذاب رکھا آرف نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کا کیوں دل جلاتے ہو بارشو صحت پر اثر پڑتے ہیں منصور حسین نے آرف کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو مندر ہی چلے جاؤ تو اچھا ہے آرف نے جن چلا کر چھوٹا گیٹ کھول دیا منصور حسین مسکراتے ہیں اندر آگیا مگریب کا وقت تا شام کا اندھیرہ گہرہ ہو چکا تھا حویری کی لیمپوسٹ روشن ہو چکے تھے گیٹ ڈرائیو پہ اور کوریڈور تک روشنی روشنی تھی رات میں دن کا سما تھا منصور حسین مسکراتے ہیں اندر ایک جگہ حویری کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا منصور حسین مبارک خانے سے دوسرے دیکھ چکا تھا اس لئے آواز دی یار کھڑے کھڑے کیا دیکھنے لگیوں اللہ کے رنگ اللہ کے رنگ ہاں یار دیکھتا ہوں کہ اللہ نے کہ کسی کو نواز ہے تو بے بہا نواز ہے جس کو نہیں نواز ہے اسے حسرت سے نواز دی تاکہ وہ دوسروں کو حسرت سے دیکھتا رہے منصور حسین آبھر کے بولے اس کا مرد داس ہو چکا تھا اللہ نوازے گا یار سب کو نوازے گا دل چھوٹا نہیں کرتے تو ماؤں میرے ساتھ میں تمہارا کورٹر دکھا دوں مبارک خانے اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئے مبارک خان کے ساتھ والا کورٹر منصور حسین کے لئے ساپ کروایا گیا مبارک خانے آگہ بڑھ کے کورٹر کی کنڈی کھول دی منصور حسین اندر آگے اس کمرے میں ایک چار پائی دو کورسیں اور ایک ٹیبل اور ایک کلماری تھی پنکھی اور بجلی کا انتظام بھی اچھا تھا کمرے کا فرش اور دیواریں ساپ ستری اور جگ مگا آ رہی تھی گوہ ملاجموں کا بھی کافی خیار رکھا گیا تھا منصور حسین کو یہ بات بڑی پسند آئی وہ ٹیبل پر بیگ رکھ کر چار پائی پر بیٹھ کے چار پائی کر کر آکے رہ گی یہ تو ابھی سے احتجاج کرنے لگی میرا پسند سہے بھی پائے گی یا نہیں منصور حسین پیچھے کی طرف چار پائی پر ہاتھ سماتے اس پر دباؤ ڈال کے چار پائی کی مضبوطی چیک کر رہا تھا کہ وہ ٹوٹنا چاہے انہوں نے وہ کار افندینے پڑے کر دے ٹوٹیاں چار پانیاں تا نہیں رکھی ہو نیا ٹھیک تو کہے کہ یہاں بھی ماری اپیسوڈ اپنے ستم کو پہنچی کیسے لوگی کس رہے گا شروع شاہر کیجئے گا کمنٹ سیشن کی طرف چلتا ہے دن ویڈیو اینڈ کریں گے سی اے جٹ نائس اپیسوڈ سویٹ وائز تھینکیو سی اے جٹ زینب سجاج شکر ہے کچھ تو سمجھائی اس کی تھینکیو زینب آگے آگے کلیر ہوگا اپسار ہے در بہت اچھا ناول ہے بہت اچھا سکریپٹ ہے تھینکیو بیری مچ اپسار ہے در محسن نگلیم بیاست ناول ریمووی بل ہیں مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے پوچھ لیتے ہیں آپ سے زبردست قادر لگاری زبردست 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 ڈیر تھینکیو بری مچ قادر لگاری جنب سجاد مجھے ابھی تک ناول کی خود سمجھ نہیں آئی لیکن کوئی نہیں وہ یار آگے جا کے آئے گی نا آگے آگے جا کے آئے گی تو اگر تو مجھے سپانس اس کا اچھا ملتا ہے میں نے دو دو گھنٹے میں بھی کر دی نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو ناول کی سٹوری جلدی کلیر ہو جائے لیکن ابھی وہ سپانس ہی ایسا آرہا ہے تمہیں جس پہ ایک گھنٹہ ہی حضاب بنا ہوا ہوتا ہے مونی تھینکیو قادر لگاری زینب سجاد قادر لگاری مونی دعوی آپ اپنے دوسرے چینل پر پانچ مند سے کوئی بھی ناول اپلوڈ کیوں نہیں کر رہی ہو یار وہ چینل ریجیکٹ ہو گیا تھا میں اس کو پر دوبارہ دیکھوں گی اگر تو وہ چینل پر پوسیبلیٹی ہوئی کوئی تو پھر کریں گے نہیں تو پھر میں دوبارہ ٹرائے کروں گے ایک دفع اس کو کچھ دنوں تک پرزانہ چودیس اور یار کمنٹ نہیں کر پاری میرے مائے مادر وازن ہسپٹل وہ ہو کیا وہ آپ کی مدد مدر کو اللہ پاک ان کو صحت و تندس کی والی زندگی دے آمین سم آمین پرزانہ پریشانہ انشاءاللہ آپ کی مدر بلکل ٹھیک ہو سنگ اللہ پاک خیر رکھے بشرا عظم سپردست اپیسوڈ لوگو دے تو ریسپونس بنا نراز ہو جانا سسٹر ریجن ہے پلیز 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 لوگو سوئی کہہ رہی ہیں میں تو پڑی ٹاڈی کسیم کی نراز ہوئی پڑی ہوں بشرا لیکن میری نراز کی کسی کو پرپا ہی نہیں ہے میسیم سائم تو پہلے ہی مارا گیا ہے یا گلی نہیں دینی چاہیے میں نے کب کر لی تھی کسی کو تینکیو میسیم تعمیر والیکم اسلام الحمدلللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں سپردست اپیسوڈ نوبل بہت انٹرسٹنگ تینکیو بری مچ تعمیر علی بیک اپیسوڈ بہت مزے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین سوم آمین بہت شکریہ علی بیک پیرے کامل نائس نوبل میں اللہ بلیس یوں آمین سوم آمین تینکیو بری مچ پیرے کامل آئیشہ ہا ہا سیرش مختار والیکم اسلام یور رائٹ ویوز کمنٹس اور لائک دل پر تاشتہ کرنے والی بات پھر بھی اگر مکمل کرتے ناول تو میرے پانی ہو گیا تو بھائیس ناول کا نیم ضرور بتا دینا تاکہ ہم اپنے دماغ کے کیڑے کا سکون دینے کیلئے ساتھی آنکھے پھوڑ لیں تو آپ لوگ ادھر ہی رسپانس دیں نا میں آپ کو پتہ کوئی بھی ناول دھورا نہیں چھوڑتی بے شکل لٹکا کے کروں یا جلدی کروں ناول تو میں کمپلیٹ کروں گی کوئی بھی دھورا چھوڑنے کی میری عادت نہیں تو باقی دیکھتے ہیں کیا بنت ہے ناول کا اس کا ناول تین کیو سہریش آئیشہ والکم اسلام سوری کوئی کمینٹس نہیں کر پائی دیوالی کی شوٹیو میں کاؤ گئی تیب کنٹینو کریں گے اوکے ایس سوکے آئیشہ ابھی آپ دوبارہ کنٹینو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں سہریش مختار گوڈ ون تین کیو سہریش سی اچھ بہت اچھا نوول تین کیو باری مچ سی امینا ملک سی 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 مختار ماں سد کے جاوے سخت قسم کے فیصل پر مال سد کے چلی جاوے واقعی کوئی سخت فیصلہ لے رہیتا نا تین سی ساری دیکھ گے سارے دیکھ ہوگے فرزانہ چادری بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کمنٹ سوپر تین کیو بیری مچ فرزانہ ختیزہ نجیب حیدر ہیلو ڈیر ریچ آئیم ہیر آفٹر کچھ بریک اس نوول دم سے ہیپی ہپی ہو گیا سب نے کچھ تلافی سب کچھ تلافی نہ کچھ تلافی بھی میرا تو دل کر رہا تھا کہ معافی نہ کرے بل سب کچھ پسند نہیں آئیم آپ کے پر ٹھیک ہے ختیزہ انڈ پر یہی ہوا انہیں بڑے بھگائی ہے کہانی جلدی جلدی تھوڑا محمد عویس والیکم اسلام آجتے دیتے نوول سننے میرے فیورٹ نوول نمبر اور جنت کے پتے تینک محمد عویس مجھے بی نوول بڑے پسند بنی پیری مجھے آپ کے سارے نوول پسند آتے ہیں اور نوول سے زیادہ آپ کا پڑھنے کا انداز تینک بری مچ بنی بری آپ کدھر تھی آپ کافی دن بعد آئی ہیں عشق حسین اس نوول کا نام نام اینڈ میں آئے گا می سانگ آپ لانگ نوول بتا رہی لانگ نوول ابھی میرا ابھی جو میں نے اپنا پھٹائے لے لیا بہت مطلب لانگ نوول میری کوشش ہوتی ہے بس جان نہیں جاتی ہے باقی انشاءاللہ کریں گے آپ کبھی نام باقی تو یہاں پر کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا کیسے لگی اپیسوڈ رائے کا زور سار کی جگہ انشاءاللہ جل ملیں گے نو کس کے ساتھ تب تک اپنا بہت سار خیال لکے دوامی یاد رکھ اللہ حافظ